اسلام علیکم ناظرین شامی روحنی ٹی وی کے ساتھ احمی شامی آپ کی خدمت میں آزر ہیں سب سے پہلے آپ کو رب العوال کی مبارک ہو اور اس بابرکت مہینے کے تفیل اللہ تعالی ہم سب کی خوشیاں اور ہم سب کی مرادیں پوری کرے آمین نومبر کا مینہ کیسا گزرے گا اس کی تفصیل آزر میں ڈسکس کریں گے بارہ مروچ کے حوالے سے اور تمام بروج برج حمل سے لے کے برج حوت تک تمام بروج کو ان کے مسائل ان کی پرشانیاں ان کے ایونٹس پلینٹی پوزیشن کیسی رہے گی حالات و واقت کیسا رہیں گے نومبر کے مینے میں اور ان کی ریمیڈیز ان کے صدقار ان کے یوگز یہ ساری تفصیلات ان سیڈیو میں ڈسکس کریں گے تو پرائیو میر بانی ہمارے چینل کو سپرائیب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید بہتر کام کر سکیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ زورڈک سائنس کو یا اپنی نومبر کی پردیکشن کو سمجھنے کے لئے سننے کے لئے ضروری ہے کہ کسی بھی شخص کے تین برج ہوتے ہیں عام طور پر اسٹالوجی کی ویڈیو میں یہ نہیں بتایا جاتا لیکن میں آپ کو بائی گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو ہماری اسینڈر بیس پہ ہے اور ویڈک اسینڈر یعنی ہندی نجوم کے مطابق ہم ویڈیوز بناتے ہیں اور اس میں آپ کی کسی بھی شخص کے تین بنیدی اسینڈرز ہوتے ہیں ایک آپ کا پدائشی برج جس میں جسے ہو تو آپ کے وقت پدائش کے مطابق نکالا جاتا ہے تریخی پدائش وقت پدائش اور مقام پدائش کے مطابق نکالا جاتا ہے دوسرا آپ کا مون سائن مون سائن یعنی آپ کا اس دن اس وقت مون کی زورڈک سائن میں تھا اس کو کمری برج کہتے ہیں اور تیسرا شمچی برج تو تینوں کے لحاظ سے آپ کا پورا ذائچہ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ تینوں اسینڈرز کو پڑھنا چاہیے عام طور پر لوگ جو خباروں میں پڑھتے ہیں وہ سن زورڈک ہوتا ہے لہٰذا آپ جب بھی اپنے کوئی زورڈک سائن کو پڑھیں تو اسینڈرز بیس پر پڑھیں کیونکہ اسینڈرز آپ کا ریل باڈی ہے آپ کی فیزیکل باڈی ہے اور اس پر زیادہ سب سے زیادہ افیکٹ آتا ہے اور اسی سے آپ کے لائف کے ایونٹ جنیٹ ہوتے ہیں مون سائن یا سن زورڈک سائن آپ کے ایونٹس کی پوری تفصیلات نہیں دیتے کچھ ایونٹس آ سکتے ہیں لیکن میجر ایونٹس کو سٹیڈی کرنے کے لیے اسینڈرز بیس ریڈنگ ضرور ہونی چاہیے اور وہ اسینڈرز آپ کے نیٹل چارٹ سے نکلتا ہے جس میں آپ کا تریخہ پتائش وقت پتائش اور مقام پتائش واضح ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دو سکول آف تھوٹ ہیں ایک ویسٹن ایسٹالوجی اور ایک ویڈ ایسٹالوجی تو یہ ویڈیوز جو ہیں ویڈ ایسٹالوجی کے مطابق بنائی جا رہے ہیں تو برج حمل کے لحاظ سے یہ مہینہ کیسا ہے اس کی تفصیلات ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو اس مہینہ خاص ایونٹس ہیں جو خاص پلانٹی پوزشن بن رہی ہے سب سے پہلے شرف کمر آ رہا ہے دو نومبر کو دس بجے صبح دس بجے ٹین ای ایم اور یہ جو ایونٹ ہے دوا کی قبولی کا خاص وقت ہے اس وقت آپ خصوصی طور پر جو اپنی دوا اپنے ایک مقاصد کے لیے وضائف پڑھ سکتے ہیں شرف کمر کی ویڈیو میں نے ایک نیچے دی ہوئی ہے ہماری لسٹ میں ہے شرف کمر کے عملیات بھی دی ہیں اس میں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور شرف کمر کا جو وقت یہ ہوتا ہے یہ کمر سب سے زیادہ قریبی سیارہ ہے آپ کے جو زمین کے قریب سب سے زیادہ افیکٹ اس کے لیے آپ کی پرسنالٹی پہ آپ کی مزاج پہ آپ کی کیفیات پہ آتا ہے تو اس سب سے زیادہ اس کے اثرات آتے ہیں دوسرا سیارہ شمس سولہ نومبر کو برج اکرم میں ٹرانزٹ کر رہا ہے یہ بھی تبدیلی ہے اور سیارہ مریخ جو ہے چودہ نومبر کو ڈریکٹ ہو رہا ہے یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے برج حمل والوں کے لیے چھویس دسمبر کو جو ڈریکٹ ہوگا اور اس کے بعد یہ تقیباً چھویس دسمبر کو برج حمل میں بھی آ جائے گا یعنی دسمبر کے مہینے میں اطارت آغاز نومبر میں جو برج مزان میں ہے اور چوار نومبر اس کی حالت الرجت ختم ہو جائے گی ڈریکٹ لوگیشن ختم ہوگی تو اس سے بھی آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے کہ پرینٹی بشن کے لیہا سے آگے ڈسکس اور زیادہ شک گروں کے لیہا سے آگے پڑھتے ہیں سیارہ زہرہ سولہ نومبر کو برج مزان میں آ جائے گا زہل آپ کے برج جدی میں موجود ہیں مشتری بھی بہت بڑی تبدیلی ہے بیس نومبر کو اپنا برج تبدیل کر رہے ہیں اور فائر سائنس سے اور ارث سائن میں آ رہے ہیں تو بہت بڑی تبدیلی ہے اس کے سرات کیا ہوں گے اس کا کون سا یوگ بنے گا سیٹرن کے ساتھ نیش بنگ یوگ ہوگا اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا دھرمی یوگ بھی کہتے ہیں اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا راہو برج سور میں اور کیتو برج اکرم میں چاند گرہن بھی سب سے بڑا ایویٹ ہے اس مہینے کا لاسٹ میں ہے اور تیس نومبر کو برج سور میں لگے گا اور راہو کے ساتھ ہوگا برج سور کے اندر گرہن دوش کے ایفیکٹ آئے گا گرہن دوش کے کیا ریمی ڈسکرنی ہوگا سب سے پہلے آپ کی شخصیت برج نومبر کے لیاس سے تو آپ کا جو تالے پتائش ہے یعنی مارس جو ہے بارویگر مجودہ اور حالت رجت میں ہے ریٹروگیشن میں تو یہ پوزیشن اچھی نہیں سمجھ جاتی یعنی ایک سمجھ لیں کہ آپ اپنی جو فیزیکل باڈی سے اٹھ کے پیچھے چلے گئی ہیں پچھلے گھر میں تو بارویگر میں آپ کے ذائچے کے جو آپ کا چھٹا آٹھوں بارویگر نیگٹیو گھرز ہوتے ہیں جس میں ایک کمپلیکیشن مسائل آتے ہیں تو بارویگر میں کچھ تارہ چلا جائے تو اپنی انرجی کھو جاتا ہے اور اس کی یہ سنس بھی بنتی ہے کہ آپ اپنے خود دشمن بن جائیں گے دشمن نے مطلب کہ آپ سے غلط ڈسین ویکنگ ہوں گی سٹریس ہائے گا مینٹی طور پر آپ کو یہ کلتیاں کر سکیں گے جذباتی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں معاشی طور پر غلط فیصلے ہو سکتے ہیں لیندین کے تنازت ہو سکتے ہیں اخراجات میں اضافہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ حسبتال کے ایشوز آ سکتے ہیں بارویگر آپ کے قانونی پچھنیوں جیل گیاترہ کو بزرگ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے حسبتال کے معاملات کو بھی رپیسنٹ کرتا ہے تو ایشوز میں ہائی لیٹ ہو جائیں تو کوئی بھی ایپورٹن فیصلہ کرتے وقت جب ریٹروگرشن ختم ہو جائیں اور دوسرا آپ کے یہ فرسٹ آس مجھے تو پھر آپ کے لئے بہتر ہے مون اور راہو جو ہے سیکنڈ گھا آس میں آئے ہیں آپ کے اور فرسٹ نومبر کے بعد مون شفٹ ہوا ہے اور دو نومبر کو جو ہے یہ اس کے شرف ہے دیکھیں راہو اور مون جو ہیں جب تک کلوس کنجیکٹ نہیں بنیں گے گریندوش کے افیکٹ نہیں آئے گے جب کلوس کنجیکشن کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے آٹھ سے دس ڈگری کا فاصلہ ہوا بس میں دو پلینٹس کے درمیان تو مون اب جب شروع میں ہوگا تو تین نومبر کو یہاں پہ اس کا شرف ہو جائے گا یہ تکیب میں شرف ہے دس بج کے پورے دس بجے تکیب میں وضائف پڑھ سکتے ہیں عملیات کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں اس کی تفصیلہ نیچے عملیات کی ویڈیو میں دیگی ہے جو تیسرے گھر میں جو ہے اطارت ہے اطارت کی جو پوزیشن ہے اطارت آپ کا جی جو ہے مرکری جو ہے آپ کا ریٹروکیشن میں ہے اور ویک حالت میں اس کو کہتے ہیں ویک ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے جن کے پداشی زائچے میں یہ حال ترجت ملی ہے دیکھیں ریٹروکیشن کا پداشی لحاظ سے افیکٹ اس وقت آئے گا یعنی جو پداشی زائچے میں اگر کسی کا مرکری ریٹروکیٹ ہے اور اس وقت جو اسینڈر کے لحاظ سے بھی اس ریٹروکیشن کو دونوں کی نچی پلس ہو جائے گی اور اگر آپ کا ریٹروکیٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو دنگی میں تھوڑا سی دپریشن انگزائیٹی تھوڑا سی مسائل آئیں گے تو اس وقت آپ جو ہے اس وقت متاتلہ نہیں کی ضرورت ہے چیزوں میں کوئی آپ کی ماضی کی یادیں آ سکتی ہیں دپریشن میں جا سکتے ہیں پرانے لوگ جو آپ کو جن سے آپ کا رابطہ ختم ہو چکتے ہیں اتارگا آپ کو ملنے کوئی آ سکتا ہے کوئی پرانے چیز یاد آ سکتی ہے تو اس کے افیکٹ آ سکتے ہیں مرکری جو ہے سیمتہ اس میں ہے اور ریٹروکیشن میں ہے سن کے ساتھ سن بھی یہاں پہ ڈیبلٹیٹ ہے اور یہاں پہ ڈیبلٹیٹ ہونے کی وجہ سے یعنی ویک ہونے کی وجہ سے مرکری اور سن کی جو کنجکشن بن رہی ہے تو آپ کچھ شریکیات کے ساتھ معاملات میں کچھ اختلافات آ سکتے ہیں لیندین کے معاملات میں آزاد آ سکتے ہیں کاروباری شراختی معاملات میں متات رہے ہیں لیندین میں متات رہے ہیں تو ان چیزوں کو ہائیلٹ کرنے کی ضرورت ہے پانچ فے کا حاکم جو ہے فورس ہاؤس کا لوٹ جو ہے سیمت میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی لاب میریج کا یوگ بھی بن رہا ہے تو آپ کے فیفت ہاؤس کے لحاظ سے بہتر ہے کہ سن ڈیبلٹیٹ ضرور ہے لیکن جب ٹرانزٹ ہو کے سیمت ہاؤس میں ہوگا تو فیفت اور سیمت کا کنیکشن بنے گا تو اس کی سے آپ قریبی جو لوگ کسی کے ساتھ آپ کو افیر ہو سکتا ہے محبت ہو سکتی ہے وہاں پہ شادی کا یوگ بھی بن سکتا ہے لاب میریج کا یوگ بھی ہم اس کو کہتے ہیں لیکن اس میں ساتھ مرکری جو وی کا یہاں پہ ہوگا تو تھوڑا سا کسی کے ساتھ آپ فیئر کے دوران کوئی ایسی کہتے ہیں کسی کمبینیشن کمپلیکشن نہ پیدا کریں بولچار کے لئے کمپلیکشن نہ آئے جس میں بلا وجہ کی آرگمنٹ بلوں جگہ کے مسائل آتے ہیں تو پھر آپ کا ریلیشن میں کمی ہے اور پرشانی آنے شروع جاتی ہے فورت کا لارڈ جو مون ہے وہ بھی فرسٹ ہاؤس میں ہے سیکنڈ ہاؤس میں ہے تو یہ اچھی حالت ہے گھریلو لیاس سے کاروباری معاملات میں بہتری آسکتی ہے رزق کے معاملات بہتری آئے گی زمین پروپٹی کے معاملات بہتری آئے گی راہو مون کے ساتھ جب کنجکٹ ہوگا تو آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین پروپٹی کے لیاسے کوئی بوسٹ مل سکتا ہے کوئی نیا آپ کو آفر مل سکتی ہے آپ کو پلوٹ کی زمین کی بوسٹنگ مل سکتی ہے اور آپ اچانک آپ جمپ بھی لگ سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری کہ پتہ اچھا جائچے میں راہو کی بزشن کیا ہے اور راہو کی دشتہ چل رہی ہے کس پلنٹ کی دشتہ چل رہی ہے اس کا نیلیسز کرنا بھی ضروری ہے سن جو ہے سن مرکری جو ہے جو ہے آپ کے سیمت ہاؤس میں تھوڑا سا ویک ہے اس وقت اور ڈبلٹیڈ حالت میں ہے اور سیمت کا لارڈ بھی سکت میں ہے تو وہ بھی حالت حبوت میں وہ بھی تھوڑا ویک ہے اس لحاظ سے ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ فیمیل کے معاملات میں کانشیس رہیں یونکہ جب زورہ حبوت کی حالت میں ہوگا اور اس کی حبوت ختم ہوگا یعنی سولہ نومبر سولہ نومبر تک آپ نے فیمیل کے معاملات میں کانشیس رہنا ہے بچوں کے معاملے میں دوستوں کے ساتھ ریلیشنشپ کے معاملات میں اور فیمیل کے معاملات کانشیس رہیں یعنی آپ کو کچھ جگڑا پرشانی فیمیل سے لیٹر ایشیس نہ آئیں اس کے علاوہ لگجیس چیزیں مرکری جب ریٹرو گیٹ ہوتا ہے تو چیزوں میں چیزیں خرابی بھی پیدا کرتا ہے لیکٹرونز کے چیزوں میں خرابی بھی پیدا کرتا ہے گاڑی چلتے تھے خراب ہو سکتی ہے آپ کی کمیونکیشن میں گہ پاسکتا ہے بات کچھ کریں گے لونگو سمجھ کچھ آئے گی سارے ایشیس میں ہائی لیٹ ہونے کی ضرورت ہے کیتو جو ہے ایٹھ ہاؤس میں بیٹھا ہے تو ایٹھ ہاؤس کے لحاظ سے تھوڑا سا آپ کو سینسٹیف ہونے کی ضرورت ہے ایٹھ ہاؤس کے جو اسپیکٹس ہیں اس میں آپ کے خفیہ جسم کے پارٹس ہیں اس میں کوئی بماری پرشانی آسکتی ہے کوئی سرجری آپریشن کی طرف جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ تو آپ کے ایٹھ ہاؤس میں آپ کے سسرال کے معاملات کو بھی تھوڑا ڈسٹرپ کر سکتا ہے تو راہو کے تو جو ہیں سیکنڈ ہاؤس میں اور ایٹھ ہاؤس میں جو ٹرانسویٹر ہیں بے شک اپنے پوسٹیف سائنس میں ہیں یہاں پہ ان کو بوسٹ ملتا ہے لیکن نیچرل میلیفک ہونے کی وجہ سے نیگٹیف ایفیکٹ ضرور آتا ہے لہٰذا اپنے بولچل کے معاملات میں اور قریبی ریشداروں کے معاملات خسن سسرال کے معاملات میں کانشیز رہیں کسی طرح کی بلاوجیک ارگومنٹس نہ کریں جسے آپ کے خلافت پیدا ہوں نوے گھر میں جوپیٹر آئے جوپیٹر پوسٹیف سائن ہے اور جوپیٹر جو ہے آپ کے یہاں پہ آپ کی قسمت کو جگائے گا آپ کو ایکٹیف کرے گا آپ کے مذہب کی طرف جانا تبدیل ہو سکتے ہیں مذہبی طور پہ کوئی سفر ہو سکتا ہے عبادت کی طرف جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بیس نومبر کو سب سے بڑی تبدیلی سیٹرن اور جوپیٹر کا کلوز کانجیکشن ہو لگا یعنی کلوز ابھی شفٹ ہوگا جب ڈگری وائز کلوز ہوتا جا جا گا تو پھر اس کا کلوز کانجیکشن بن جا گا اس کو ہم دھرمی یوگ بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ سیٹرن کا ساتھ آکے نیچ منگ یوگ بھی بنے گا تو یہ یوگ بہت پوزیٹیف ہے آپ کے کیری میں بزید پوستے ہیں گی کاروبار کے لیے اس نے نئی تبدیلی آئیں گی ریزق میں اضافہ ہوگا آپ کی سماجی صدیب میں بہتر ہوگا تو یہ پوزیٹیف معاملات ہیں نیپچن جو ہے آپ کے جو ہے الہمت ہاؤس میں ہے یہاں پہ تھوڑا سا ریلیشنشپ میں اور قریب ریشداروں اور خسن جو دوست ہے بہاب ہیں ان میں تھوڑا سا کونشیس رہنے کی ضرورت ہے کچھ آپ کو مسٹ گائٹ کرنے والے لوگ مل سکتے ہیں تو ان سے کونشیس رہنے کی ضرورت ہے تو یہ مجموعی طور پر یہ برج حمل کے لیے آسے یہ مہینہ متعطرفی کو ظاہر کرتا ہے جب تک آپ کا ایسینڈڈ لارڈ جو ہے فرسٹ ہاؤس میں نہیں آتا تب تک آپ کو امپورٹنڈ ڈسین میکنگ نہ کریں یونکہ وینس بھی ویک ہے آپ کا ڈیبلٹیڈ حالت میں ہے مارس بھی آپ کے ٹویلت ہاؤس میں ہے خفیہ دشمن حاصل کو ظاہر کرتا ہے جادو ٹو نے نیگڈیو نرجی کو بھی ظاہر کرتا ہے اور جب ایسینڈ آپ کا لارڈ سٹرونگ ہو جائے گا تو پھر آپ کو ڈسین میکنگ میں آسانی ہو جائے گی معاملات میں بہتری آئے گی تو اس ڈیمیڈیز کے لحاظ سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ منگل کے دن گوش اور سرکدر کا صدقہ دیں اور تاکہ میں جو مارس کی نیگڈیو نرجی ویک ہوئی ہوئی ہے جو ریٹروگرشن کے اسے ایفیکٹ آیا ہے ٹویلت ہاؤس کے ایفیکٹ سارے ہیں وہ آپ کے ختم ہو سکے دوسری بات یہ کہ کیتو بھی مارس کو دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ منگل بد یوگ بن رہا ہے منگل بد یوگ کی ایفیکٹ کو ریڈیوز کرنے کے لیے جو ہے منگل بدین کالے کتے کو میٹھی روٹی ڈالیں یا کچھ کھانے کے لیے ڈال دیں تاکہ جو کیتو کی جو فیفت نظر ہے وہ اسے بھی آپ بچ سکیں اور کیونکہ ایٹھ ہاؤس کی جو فیفت نظر جو ہوگی آپ کے مارس میں پڑے گی تو وہ بھی نیگڈیو نرجی کو ہٹ کرتی ہے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے اور یہ نیگڈیو نرجی آپ کے آپ کے قریب بھی ریشتہ رہنگی یا سسلال کی طرف سے آ سکتی لہذا اس میں کونشی سے رہنے کی ضرورت ہے راہو اور کمر کا مون کا گرہندوش بن رہا ہے نومبر کو ہوگا تو تین نومبر کو جو ہے جب مون جو ہے راہو کے قریب ہوگا یا راہو کے اوپر سے گزرے گا تو اس سے جو ہے ناریل کا صدقہ کریں اس کے علاوہ راہو زہل کو بھی فیفت نظر سے دیکھ رہا ہے نومی نظر سے دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ یہ ضروری ہے کہ راہو اور سیٹن کی جو نظر آپ پس میں ایک دوسرے کو دیکھنا ہے اس کی وجہ سے شراب پدوش کے بھی افیکٹ آتے ہیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایسے شداروں کے ساتھ یا بزروں کے ساتھ الجی پڑتے ہیں اور وہ شراب پدوش بھیلینی طور پر بدواہ کو ظاہر کرتا ہے یا ایسی نیگٹیو نرجی کو ظاہر کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن بیک گرانڈ میں ایسی نیگٹیو نرجی ہوتی ہے جو کہ دسویں گھر پر افیکٹ کرے گی تو آپ کی کیری کے لئے اسے کچھ ایرر آ سکتے ہیں رکابتیں آ سکتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے لہٰذا کسی بھی بزرگ کے ساتھ کسی کے ساتھ الجینا اور اس کا تعلق آپ کے دوسرے گھر سے ہوگا ہے یعنی قریبی رشداروں کے ساتھ تو کیریر میں رکابنٹر سے بچنے کی ضرورت ہے اگر یہ یوگ آپ کا پوزٹیو ایکٹیو ہوا راہو کی بیسن پرداشت جاتے مچھی ہوئی تو یہ آپ کو روگ یہ یوگ جو مزید بوسٹ کرے گا مزید ترکی کے لئے کے جائے گا اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو ذہنی دباہ دپریشن آتا ہے انگزائٹی فیل ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ اس وقت آپ میڈیٹیشن کریں روحانیت کے طرف جائیں اور مبارک نگینہ اپنا پینے مرجان اور سرکھ اور اس کے علاوہ تلیس میں مریخ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی مارس کی انرجی کو بوسٹ کرنے کے لئے پرنیڈ کی انرجی کو بوسٹ کرنے کے لئے لکی نمبر جو آپ کے لئے بہتر ہیں نو ستائیس سو تیرہ ان کو استعمال کریں اپنے پرائز بونڈ کے لئے لکی نمبر کے لئے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی برجے سور ارتھ سائن اور برجے سور انہوں کے لئے یہ ٹائم بھی تھوڑا سا تف ہے اس مہینے کا تھوڑا سا آغاز کا مہینہ تھوڑا سا جو ہے اس میں مشکلات ہیں کیونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ جو ہے حالت دہبوت میں ہے اور تئیس اکتوبر سے یہ اپنی نیگٹیو سائن میں چلا گیا ہے برجے سمرہ میں تو جب سب سے زائچے کی سب سے امپورٹن چیز آپ کی سینڈنٹ یعنی فیزیکل باڈی کسی بھی شخص کا جو رولر ہے زائچے میں پتہ اسی زائچے میں نیگٹیو ہو جائے ٹرانزٹ میں نیگٹیو ہو جائے اور چاہے مون سائن کے لحاظ سے ہو جائے چاہے آپ کا سینڈنٹ کے لحاظ سے ہو جائے تو نیگٹیو افیکٹ ضرور آتا ہے کیونکہ آپ کے جو فیزیکل باڈی پہ اب آپ کی اس میں آپ کی نیگٹیو 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 آپ کو ہیٹ ہوگی آپ کی جو پاور ہے جو آپ کی نیگٹی لیول ہے ڈیکریز ہو سکتا ہے اور جس طرح آپ کام کرتے ہیں یا اپنے ہائی نیگٹی لیول سے کام کرنا چاہتے ہیں اس طرح آپ نہیں کر پائیں گے تو مہینے کی تھوڑی سی ڈیٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے برجل سور کے لحاظ سے مون جو ہے دو نومبر کو آپ کے فلاسٹرہ اس میں اچھی اچھا ٹائم ہے دوا کی قبولیت کا اسینڈنٹ میں آپ کا جب مون آتا ہے اور تین درجہ پہ آتا ہے تو اس کو ہم شرف کمر کہتے ہیں شرف کمر بڑا اچھا وقت ہوتا ہے اور اس کا شرف آپ کے اسینڈنٹ میں ہوتا ہے تو برجل سور کے خصوصی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس وقت خصوصی دوا عملیات وظائف کر سکتے ہیں جس کی تفصیلات نیچے ویڈیو میں بھی دیئے گئے شرف کمر کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں عملیات وظائف کی تفصیلات بھی آپ کو مل سکتے ہیں اور خصوصی طور پر اگر آپ اپنے لئے کوئی مقصود مقصد کے لئے روحانی عمل تیار کرونا چاہتے ہیں لوہ کمری حسینی تیار کرونا چاہتے ہیں یا کسی مقصود رشتے کے لئے کامیابی کے لئے جو بھی مقصد ہے اس کے لئے بھی آپ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو مزید گائیڈن دے سکتے ہیں کون سے عملیات آپ کے زورڈک سین کے لئے سے لیٹریٹ کرتے ہیں آپ کے ایلیمنٹ کے لئے آپ کے نام کے لئے سے کون سے عملیات آپ کے لئے بہتر لگتے ہیں جو کہ آپ کو پین پوائنٹ طریقے سے آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکیں سیارہ شمس جو ہے سولہ نومبر کو برج اکرب میں آئے گا اور یہ بھی تبدیلی ہے جو سیارہ شمس کی تبدیلی سیارہ شمس آپ کے فورت ہاؤس کا اعلارڈ ہے اور یہ زمین پروپرٹی سے لیٹریٹ معاملت ہے ان ایشیوز میں یہ ایشیوز بھی ہائیلائٹ ہوں گے آپ کے اس کے علاوہ سیارہ مریخ جو ہے چودہ نومبر کو ڈریکٹ ہو جائے گا مارز آپ کے ذہچے میں جو ہے مارک ستارہ ہے اور اس کی پوزیشن جب بھی نیگٹیو ہوگی یا ریکٹروگیشن کے لیاس ایفیکٹ آئے گا تو آپ کی پرسیلیٹی بے بڑا ایفیکٹ کرے گا تو یہ جو آپ کے جو ہیڈن این ایمیز ہیں یا نیگٹیو انرجیز کے ایفیکٹس ہیں وہ موسٹی جو ہیں ٹورس والوں کو مارس کی طرف سے زیادہ ایفیکٹ آتے ہیں میرے جتنے بھی ذہچوں کو انیلیسیس کیا ہے اس میں مارس کی جو پوزیشن ہے ٹورس کی لیاس سے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے اس کی نیگٹیو یا پوزیشن تو چودہ نومبر کو ڈیکٹ ہوگا چھبیس دسمبر کو یہ برج حمل میں چلے جائے گا تو برج حمل میں کر گئے جائے گا تو یہ آپ کے بارویں گھر میں ہو جائے اس حدوی متاترینی کیلئے ہوتا ہے اطارت جو ہے آغاز میں آغاز نومبر میں برج مزان میں ہوگا چار نومبر کو اس کی رجت ختم ہو جائے گی رجت جب اس کی ختم ہوتی کسی پلینٹ کی دیکھیں کسی پلینٹ کی رجت یا حالت مستقیم یہ ایسی انرجی کے پیٹرنز جنریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تبیلیاں آتی ہیں آپ رجت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی سیارہ زمین کے زیادہ قریب آجائے جب زیادہ قریب آئے گا تو اس کی وجہ سے اس کی انرجی زیادہ ہٹو ہوگی اگر پتہ ایسی جائچے میں ہے ریٹروکیشن کی حالت میں تو اس کا ایفیکٹ ڈیفرنٹ آئے گا اگر ٹرانزٹ میں جو ریٹروکیٹ ہوئی اس کا ایفیکٹ ڈیفرنٹ آئے گا تو اس میں دونوں معاملات میں مطاعتہ رہنے کی ضرورت ہے زہرہ جو ہے سولہ نومبر کو برج مزار میں آجائے گا آپ نے آن سائن میں آجائے گا تو وینس ڈیبیلٹیشن سے نکل کے آپ کے جو سکس آس میں آجائے گا سکس آس کو مضبوط کرے گا تو زہرچے کے جب چھٹا گھر مضبوط ہوتا ہے تو اس میں آپ کو صحت کے معاملات میں مطاعتہ رہنے کی ضرورت ہے جو لوگ آپ سے کمپیٹیشن کرتے ہیں ان سے مطاعتہ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ تین چھے اور بارہ جو ہیں یہ گھر جو ہیں آپ کے جب زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے یا آٹھوہ گھر زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا تو زیادہ آپ کو زندگی میں مرک کمپیٹیشن مسائل زیادہ آئیں گے اس کے بعد جو ہے زہر برج جدی میں ہے اور سب سے بڑی تدبیلی اس مہینے کی یہ کہ جوپیٹر جو ہے بیس نومر کو برج جدی میں تدبیل ہو رہا ہے برج جدی میں آکے یہ آپ سیٹن کے ساتھ جب کنجرٹ کرے گا سیٹن کے ساتھ قریب پری ڈگریز کلوز ہوتی جائیں گی اور سیٹن کی ڈگریز ہائی ہوں گی اور جوپیٹر کی ڈگریز جو ہے اگر اس میں کم ہوگی تو نیچ بنگ یو کا ایفیکٹ آئے گا لیکن یہ اس کو ہم دھرمی یوگ بھی کہتے ہیں اور یہ آپ کا راج یوگ بنے گا راج یوگ جب بننے اسے نوہ گر ایکٹیویٹ ہونے سے آپ کی قسمت کا ساتھ آپ کو ملے گا ترقی کامیابی ملے گا روج ملے گا ریوٹ پلس پوائنٹ ہے اس وقت کو جوپیٹر کی اس وقت کو خصوصی دور پر دیان رکھیں اور اس سے خصوصی فیادہ اٹھائیں مشتری بیس نومبر کو برج جدی میں منتقل ہو رہا ہے راہو کیتو ٹورس میں اور کیتو راہو برج سور میں اور کیتو برج اکرم میں ہے اور سب سے امپورٹن چیز کہ چاند گرہن تیس نومبر کو برج سور میں ہو رہا ہے تو اس میں چاند گرہن کے لگنے سے اس کی ریمیڈیز کریں تاکہ اس کے ساتھ یہ چاند گرہن خصوصی امیت کامل ہے کہ آپ کے جادہ اٹھونے کسرات تانترک ویدیا تانترک ویدیا یعنی جادہ اٹھونے جو تانترک کے وقت ہوتا ہے جو عملیات کا خاص وقت ہوتا ہے وہ بھی خصوصی اکٹیو ہوتا ہے اور اس لحاظ سے آپ لوگ بھی ہٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اسنڈنٹ میں کام ہو رہا ہے تو الہذا متعطرہ رہنے کی ضرورت ہے راہو پوزیشن ذائچے کی فرسٹ آوس کی پوزیشن یہ ہے کہ فرسٹ آوس میں آپ کا راہو ہے راہو کی یہاں پہ موجودگی سے تھوڑا سا جن کے پتہ اٹھونے میں راہو نیگٹیو ہوگا ان کو ہیلتھ میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے منٹلی سٹریس آ سکتا ہے صحت کے مسائل آ سکتے ہیں راہو کی جہاں جہاں پہ دیکھے گا اگر پتہ اٹھونے میں ویگ ہوگا تو وہاں پہ یہ نیگٹیو فیکٹ ڈالے گا اس میں آپ کے فیفت ہاؤس کو ڈالے گا اس کے سیمت ہاؤس کو ڈالے گا نائت ہاؤس کو ڈالے گا تو ان ایسپیٹ کی وجہ سے آپ کی راہو کی جو نیگٹیو انرچی ان کو ہٹ کرے گی ان گھروں کو اگر پتہ اٹھونے میں نیگٹیو اگر پوسٹیو ہے تو ان گھروں کو بوسٹ کر دے گی کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کے یہ راج یوگ بھی بنائے گا لیکن دیپینڈ کرتا ہے نیٹل چارٹ پہ تو یہاں پہ بیٹھنے سے آپ کی راہو کی پوزیشن میں جو ایفیکٹس ہیں وہ مصبت تبلین لائیں گے فیفت ہاؤس کو دیکھے گا تو آپ کے جو اولاد انام کے معاملے بہتری آئے گی آپ کو لوٹری کھیل سکتے ہیں بڑا انامی بانڈ نکل سکتا ہے اگر آپ کے پتہ اسی جائچے میں یہ جو یہ یوگ بنا ہوا ہے راہو کا اور اگر نائنٹ ہاؤس کو دیکھے گا تو قسمت بوشٹ کرے گی ایسے طریقے سے آپ کو ترقی موقعیں ملیں گے آپ سوچے ہی نہیں ہوں گے جب پہلے بوشٹ بہت زیادہ کر سکتے ہیں تھرڈ ہاؤس خالی ہے سیکنڈ ہاؤس تھرڈ ہاؤس اور فورت ہاؤس یہ تی نوع ہے ہاؤس ایمٹی ہیں اس کے بعد وینس جو ہے آپ کی فیفت ہاؤس میں ڈیبلٹیڈ حالت میں بیٹھا ہے حالت حبود میں بیٹھا ہے نیگڈیف حالت ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے ریوینس کی ریمیڈیز کریں سفیچینی کا صدقہ دیں یا کافی اگنیوں کا وید پڑیں اس کے علاوہ فیمیل کے معاملے میں جنہوں میں کوشش رہیں کسی طرح کا ایلیگر ریلیشنشپ یا کسی طرح کا بھی ایسی خواتین سے بچنے کی ضرورت ہے جو کہ آپ کسی طرح کو آپ کو کسی طرح کی فیچید کی پرشانی میں ڈال سکتی ہیں لہٰذا مطاعت روی کا مظاہر کرنے کی ضرورت اس مہینے کے معاملے میں سان و مرکری جو ہیں سیکس ہاؤس میں کنجٹ کر رہے ہیں سان یہاں پہ ڈیبلٹیٹ ہوتا ہے یہاں پہ ڈیبلٹیشن کی وجہ سے جو ہے آپ کی زمین پروفٹی کے معاملے اپنے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کوئی ڈسین میکنگ نہ کریں گھریلو معاملات میں گھریلو سکون کے معاملے میں پرشانی آ سکتی ہیں والدہ کی سید کا خیال رکھیں والدہ ان کے ساتھ معاملات میں اتار چڑھا ہوا سکتا ہے ان میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے سیمت ہاؤس میں کیتو کی موجودگی ہے کیتو یہاں پہ اچھی حالت میں ہے کیونکہ سیم برج اکرم کیتو کو اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن میلیفیک ایفیکٹ سروائیں گے اس لئے آسے شریکیات کی سید کے مسئل اور ریلیشنشف کے معاملات میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے اس کے بعد جوپیٹر جو ہے آپ کے ایٹھا ہوس میں جوپیٹر یہاں پہ بیس نومبر تک یہاں رہے گا بیس نومبر کے بعد یہاں پہ شیفٹ ہوگا یاد رکھئے کہ جوپیٹر جب ایک گھر سے دوسرے گھر میں ٹرانسٹ کرتا ہے تو کوئی بھی ستارہ پچھلے گھر کے اثرات بھی اپنے ساتھ دوسرے گھر میں منتقل کرتا ہے تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ جس محول میں رہے ہیں کچھ حرصہ اور وہاں اس محول کے آپ کے دوسری جگہوں پہ بھی آپ ظاہر کریں گے لہٰذا جب جوپیٹر شیفٹ ہوگا تو شیلت کے معاملے میں کونشی جانے کی ضرورت ہے ایٹھا ہوس میں جوپیٹر جو ہے آپ کی ہیلتھ ایشن کے طرف فوکس کرتا ہے وزن بڑھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کے امراض جگر مسائل آسکتے ہیں ہیلتھ ایشن میں کونسے لوں گا جب آپ کے یہاں سے شیفٹ ہو کر نائن تا ہوس میں جائے گا تو پھر اس کی جو نیگٹیو نرچی ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی بیلنس ہو جائے گی ویسے بھی آپ کے ذائچہ کے لئے مارک ہوتا ہے جوپیٹر لیکن جب یہ سیٹرن کے ساتھ کونجٹ سیٹرن کے ساتھ کونجٹ کر کے دھرمی یوگ بنائے گا تو آپ کو بڑا راج یوگ بنائے گا اور بڑا بینیفٹ ہوگا جیسے جیسے یہ بینیفٹ اس وقت آپ کو ڈیویلپ ہوگا جب سیٹرن جوپیٹر کی ڈیگریز بڑھنی شروع ہو جائے گی تو ان کی نرجی آپ کو محسوس ہونے شروع ہو جائے گی اور جہاں جہاں پہ یہ ایسپیکٹ تیالیں گے جن گھروں پہ تو اس کے لحاظ سے آپ کو گھر بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور آپ کو مزید ترقی اروج ملے گا تو مجموعی طور پر یہ تورس کا جو ہے مہینہ متعطر بھی کے ساتھ چلیں اور اپنی قسمت کو لک کو انجوائی کریں لک کو لک سے فیور حاصل کریں تو لک پہ جو قسمت بڑھانے کے نسخہ جات ہیں یہ عملیات ہیں وظائف ہیں ان کو فوکس کریں تو آپ کی یہ لک کرتے ہیں یعنی آپ کو بہت اروج کی طرف لے کے جا سکتا ہے تو اسی طرح جو آپ کا سیٹرن آپ کے ٹینٹھ اور نائنٹھ دونوں کا حاکم ہے تو جو یہ دونوں کو ایکٹیو کرے گا یعنی نوہ گھر بھی ایکٹیو ہوگا دسوہ گھر بھی ایکٹیو ہوگا سماجی سیدھ بڑھے گی حاصل ہوگا جو کہ کاموں میں آسانی پیدا ہوگی اس کے علاوہ جو مارز ہے جو لحمت ہاؤس میں آپ کو یہ لحمت یہاں پہ یہ پوزیشن ظاہر کرتا ہے کہ یہ لحمت ہاؤس آپ کیا جو ہوتا ہے ہاؤس آف گینز بھی کہتے ہیں یہاں سے حاصلات حاصل ہوتے ہیں مارز یہاں پوزیشن جو ہیں ان جگہوں سے متاہت رہنے کی ضرورت ہے شوشل شیکٹر میں یعنی شوشل میڈیا ہو گیا شوشل شیکٹر ہو گیا ایسے لوگ جو آپ کو مل سکتے ہیں جو آپ کو مسٹ گائیڈ کر سکتے ہیں ترہیزہ ریلیشنشپ میں دوستوں کے معاملے میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے یورنس جو ہے ٹویل تھا اس میں یہ بھی ساب کانشیس کا حقہ رہا ہے اور ساب کانشیس کے لیٰہ سے یورنس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کچھ آپ کے انینٹینشنلی خفیہ دشمن حاصلین ان کے معاملے میں مطاعت رہنے کی ضرورت ہے تو ان چیزوں کا فوکس کریں گے تو آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی ریمیڈیز کے لیٰہ سے جو راہو ارتھ سائن میں ہیں تو جمعہ کے دن سفید چینی اور ناری رسط کا کریں قبرستان میں تو اس سے جو راہو کی نیگٹیو نجی بھی کلیر ہوگی سن اور مرکری جو ہیں سیکس ہاؤس میں ہیں اور خانہ مال کمزور ہے تھوڑا سا اس لیٰہ سے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے اس کی ریمیڈی ہے کہ کمزور طالب علموں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کو کتابیں لے دیں سٹیشنی کی چیزیں لے دیں تو ان کے معاملات میں سٹیشنی میں پینس لیں بالپینٹ یا سی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اب لے کے دے سکتے ہیں سن سیکس ہاؤس میں ہے زمین پروپٹی کے معاملات مطاعت رہیں اور سن کی ریمیڈی کریں سورہ شمس پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے والدان سے تعلقات میں بیتی رکھیں زہرہ فیفتہ ہاؤس میں حالت حفوط میں ہیں تو یہ بھی ویک پوائنٹ ہے عورتوں کے معاملات میں مطاعت رہیں گھر میں جتنی بھی خوابتین ہیں بین ہیں بیوی بیٹی ان کی ریسپیٹ کریں ان کو پرفیوم کا تحفہ دیں یا کوئی بھی جو ان کی ضروریت ہے خواہشات ہے وہ تحفہ کی سکر میں پوری کر دیں تاکہ آپ کے ریلیشنشپ بہتر ہو اور آپ کو فیمیل کی طرف سے بلیسنگ آسوالو جوپیٹر یہ اچھے نائن شیفٹ ہوگا یہ جاتے ہوئے آپ کے ہیلتھ ایشوٹ کو ہائی لیٹ کر سکتا ہے لہذا جوپیٹر کا صدقہ جو ہے آپ کر سکتے ہیں جو میرات منش کی سیچانے کے دال کا صدقہ زرزنگ کی چیزوں کو صدقہ کر سکتے ہیں راہو زہر کو دیکھ رہا ہے راہو کی جو نائنٹھ نظر ہے وہ سیٹن پر پڑھ لی تو قسمت میں رکاوٹ آ سکتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خاندن کی کسی بڑوں کے ساتھ خلافت نہ پیدا کریں شراپت تو اس کی نیگٹیو ناجی کو بیلنس کرنے کے ضروری ہے کہ آپ گھر میں کرانخانی کروائیں راہو ایک دھوہاں داستار ہے تو اس کے لحاظ سے آپ گھر میں دھونی بھی دے سکتے ہیں اس میں ہرمل گوگل ملاکت دھونی دیں تو گھر میں جو نیگٹیو ناجی وہ بھی ختم ہوگی اس مبارک نگین آپ کے لیے جو ہے اوپل ہے ڈائمنڈ سفیزر کون ان کو بھی استعمال کریں ایورو کو مزید بہتر کر سکتے ہیں لکی نمبر 608593 ہے تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کیتو کی جو پوزشن ہے کیتو جو منگل کے ساتھ مل کے اسپیکٹ کر رہے ہیں تو گھر میں گھر میں شوشت و لوکات میں متعات رہے ہیں کیتو یہاں پہ جو منگل بد یوکا بھی شکت دے رہا ہے تو ایٹ تھا اس سے جو اسپیکٹ مارس کی طرف جا رہا ہے جو کیتو کا فیفتر اسپیکٹ ہے اس میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ دیکھیں کہ ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو میس گائیڈ کریں یہ غلط مشروع دیں ان سے متعاتل ہیں تو ان چیزوں کو آپ فوکس کریں ریمی ڈیس کو کریں تو معاملات آپ نے بہتر کر سکتے ہیں اس لحاظ سے آپ کا مہینہ بہتر رہے گا برج جاؤزہ والوں کے لیے یہ مہینہ نئی تبدیلیوں کا مہینہ ہے اور جیسے جیسے پلانٹس تبدیل ہوں گے جیسے سے آپ کے معاملات تبدیل ہوں گے تو یہ آپ کا ٹوڑ ٹائم ہے تھوڑا سا ٹاف مجھے لگتا ہے اس لحاظ سے کہ سیٹن جو ہے آپ کے آٹھویں گھر بیٹھا ہے یہاں پہ سیٹن کی وجہ سے آٹھویں گھر کے ڈیہ آپ کا ایکٹیویٹ ہے خصوصی طور پر جن لوگوں کا مون سائن ایکٹیویٹ ہے یہ مون سائن جو ہے جن نہیں ہے اس کے لحاظ سے ایک کا زیادہ افیکٹ آئے گا کیونکہ زہر کی سارسطی یا ڈیہ یا آپ کا جو فورت ہاؤس کا ڈیہ یا آٹھویں گھر کے ڈیہ یہ مون سائن سے دیکھا جاتا ہے لیکن کچھ افیکٹ اس کا ایسینڈڈ بیس پہ بھی ضرور آتا ہے چاہے وہ ایسینڈڈ آپ کا وقت پدائش کے لحاظ سے ہو یا سان ایسینڈڈ ہو یا چاہے مون ایسینڈڈ ہو تو افیکٹ ضرور آتا ہے کمی بیشی کا اس کا احسار زہچی کی پوزیشن پہ ہے کہ اس کو دوسرے پلانٹس کتنا سیف کر رہے ہیں دوسرے پلانٹس کتنی ہیں اس کے ساتھ سپورٹیو ہیں یا کسی اور پلانٹ کی انرجی مر لی ہے اور سب سے بڑھ کے آپ کے کارمک افیکٹ کیا ہیں کارمک افیکٹ کیا ہے یعنی وہ افیکٹس ہوتے ہیں جو آپ کے کرم سے جنیٹ ہوتے ہیں یعنی اگر آپ بورے سے بورا سیٹن بھی ہے لیکن آپ کے کرم اچھے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو ریلیف ضرور مل جائے گا اور اگر آپ کے معاملات بھی غلط ہیں معاملات کی بھی نیگٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ بھی غلط ہیں اور اوپر سے سیٹن بھی بھی گئے تو سونے پہ سوہگا ہو جائے گا کام اور مزید خراب ہو جائے گا تو پلانٹی مچن کچھ اس طرح ہے کہ دونوں عمر کو شرف کمر آ رہے ہیں دیس اے میں دن دس بجے صبح اس وقت خصوصی فیادہ اٹھائیں اور خصوصی طور پر جو آپ کے وضائف عملیات ہیں جو پرشانی ہیں مشکلات اس کے حل کیلئے اپنے خصوصی دوا مانگ سکتے ہیں دونوں نوافر پڑھ سکتے ہیں کمر کا ورد خاص یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ آسانی سے عبادت کر سکتے ہیں خصوصی وضائف خصوصی ملیات کرنے کے لیے آپ دیئے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں سیارہ شمس جو ہے سولہ نمبر برج اقرب میں آجے گا سکورپیو میں اور اس کے بعد سیارہ مریخ جو ہے چودہ نمبر کو ڈریکٹ ہو جائے گا مریخ آپ کے بارویں ٹینتھ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے تو ٹینتھ ہاؤس میں بیٹھنے کی وجہ سے مریخ آپ کو یہاں پہ مریخ کو یہاں پہ دشبل حاصل ہوتا ہے یعنی اپنے انرجی اپنے میکسیم شو کرتا ہے لیکن یہاں پہ مارس کی انرجی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے نیٹل میں پوزشن اس کی دیکھنی پڑے گی ڈریکٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے معاملات میں کیریر کے معاملات میں بہتری آئے گی اطارت جو ہے اگر مہینے کے شروع میں نومبر کے شروع میں مرجے مزان میرے گا اور چار نومبر کے اس کی رجت ختم ہو جائے گی تو آپ کا جب رولنگ پلانڈ جو ہے ریٹرو کرشن کے بعد حالت مستقیم آئے گا تو یہ وقت آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ مرکر کی پوزشن ہے چاہے وہ اگر ڈگری وائز ویک ہو یا حالت رجت میں ہو اور آپ کے نیٹل چارٹ میں حالت رجت میں نہیں تو یہ کمپلیکشن پیدا کرتا ہے سٹرس لے کے آتا ہے آپ کو طبیعت میں کچھ ایسی وہہم ڈپریشن اور چیزوں میں رکاوٹے پیدا کرتے ہیں اکثر دیکھ رہے ہیں کہ مرکر کی ریٹرو کرشن میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں الیکٹرونز کی چیزیں خراب ہوگی گاڑی میں خرابی پیدا ہوگی یا کیونکہ مرکر کا تعلق کمپلیکشن سے چلنے پھرنے کی چیزیں جو بھی چیزیں تیزیں موف کرتی ہے چاہے وہ کرنسی ہو کیونکہ کرنسی بھی نوٹ روزانہ چینج ہو رہا ہے آپ کے پاس کرنسی ہے آپ کچھ خریدنے کے دوسرے کے پاس چلے گی یعنی شفٹنگ ہو رہی ہے تیزیں کے جو سپیٹ سے موف کر رہی ہے اسا بھی مرکری کے ذمعے میں آئے گی تو مرکری ویک ہوگا ڈیٹرو گیٹ ہوگا تو حالات میں ویریشن لے کے آتا ہے اور آپ کے سینڈنٹ کے لحاظ سے تو آپ کا رورنگ پلینٹ ہے تو اس میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے سیرہ زہرہ جو ہے آپ کا سولہ نمبر کو برج مزان میں آجے گا یہ پوسٹیف سائن ہے زہرہ آپ کا دوستار ہے اور جو برج مزان میں آکے جو آپ کا فیف تھا اس کو ایکٹیف کر دے گا تو مزید بہتری ہو جائے گی آپ کی قسمت بھی ساتھ دے گی اور آپ کی دماغی سلیتیں بھی آپ کو ساتھ دنگ سپورٹ کریں گی مشتری جو ہے بیس نمبر کو برج جدی میں منتقل ہو رہے ہیں اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے مشتری کی تبدیلی مشتری یہاں پہ آکے سیٹنر کے ساتھ جب کانجیٹ کرے گا تو آپ کے جھٹی ہیں دھئیے کے جو نیگٹیف سرات ہیں ان کو بھی بیلنس کر دے گا یعنی حالانکہ آپ کو یوک کارک نہیں ہے لیکن سیٹنر کے ساتھ مل کے دھرمی یوک بنائے گا یہاں پہ بننے سے جو آپ کے ڈھئیے کے نیگٹیف ایکٹ آ رہے تھے ان کو کمپلسٹ کر دیں ان کو بیلنس کرے گا تو یہاں سے آپ کی جو علوم مخفی کے معاملے میں ترقی آئے گی روحانی معاملت میں بیتری آئے گی اس کے لئے رسرچ کے معاملت کی طرف بھی بجا سکتے ہیں تو مجموعی طور پر یہ اچھا یہ ہو گیا چاہے آٹھویں گھر کہیے لیکن جو میلیفک پلینٹ ہوتے بھی اپنے بینیفک اثرات ضرور دے گا چاہے کام میں دیں چاہے زیادہ دیں موشتری بیس نومبر کو برج جدی میں اور راہو کے تو جو ہے بھیل ترتیب سور اور برج اکرب میں اور مہینے کے آخر میں سب سے امپورٹن چیل چاند گرہن جو کہ برج سور میں ہو رہا ہے باروے گھر کا جو گرہن ہے وہ شدید خطرناک ہوتا ہے اخراجات میں اضافہ حادثات پرشانیاں اس کے علاوہ قنونی پرشیدیاں آ سکتے ہیں ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے اور باروے گھر کا جو ہے جو ہے گرہن آپ کے بعض اوقات سب کانشیس اور آپ کے برے خواب آ سکتے ہیں ٹینچن ڈپریشن بڑھ سکتی ہے تو اس کے ساتھ راہو کے ساتھ کنجٹ ہوگا تو یہاں پہ گرہن دوش پنے گا تو اس سے زمین بھی کانشیس رہنے کی ضرورت ہے وینس جو ہے جو آپ کے فورت ہاؤس میں بیٹھا ہے اور یہاں پہ اس لحاظ سے آپ کو ڈیبلٹڈ حالت میں تو یہاں پہ زمین پروپٹی کا معاملت میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ مرکری مرکری اور وینس جو ہیں ایک دوسرے سے راشی پروتن یوگ بھی بنا رہے ہیں تو ایک دوسرے کو بیلنس تو کریں گے لیکن وہ جس طرح کہ آپ کو بینیفٹس یا ریزلٹ ملنے جائیں وہ ان میں تھوڑا چی رکاوٹ آئے گی جب وینس جو ہے آپ کے فیفت ہاؤس میں آ جائے گا تو یہاں پہ بہتری آئے گی آپ کے معاملت میں بہتری آئے گی اور مرکری بھی اتنی دیر تک ریٹروگیشن ختم کر چکا گا تو مجھے مجھے طور پر یہ اچھا یوگ بنے گا تو اس میں آپ کے پروپٹی کے معاملت میں بہتری آئے گی ریلیشنشپ کے باتیں معاملت بہتری آئے گی اولاد اینہ محمد کے معاملت بہتری آئے گی اور دوسری طرف سے جو آپ کا جوپیٹر بھی شفٹ کر چکا ہوگا سیٹرن کے ساتھ تو پھر یہ یعنی کہ شروع کا مہینہ آپ کا سو نستہ نستہ نمبر تک تھوڑا سا ٹاف ٹائم ہے اس کے بعد تو جب شیفٹنگ ہو جائے گی تو پلانٹس جنج ہوگے تو آپ کو مصبت ریزلٹ ملیں گے وہ معاملت بہتری آئے گی تو مین وائل جو ہے آپ اسی ریمیڈیز کر لیں اس میں اطارت کے لیے حالت رجت ہے سبز میں سبز موں کی دال کا صدقہ کریں یہ ریمیڈی آپ کے لیے بہتر ہے گی دوتوں کو سبز مرچے کھلائیں یہ بھی معاملت بہتری کرے گی اور جوپیٹر کی جو جو ایفیکٹ ہے ملفک ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جمعہ رات والے دن جو زد رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں چنے کی دال کا صدقہ دے سکتے ہیں باروے گھر میں گرین دوش بن رہا ہے افید دوش من حاسن تھے متاتر ہیں ان کی ضرورت ہے نقصان کا خطرہ ہے ناریل چینی کا صدقہ کریں ناریل چینی کا صدقہ جمعہ والے دن کریں اور زہل کے ڈھائیا جو آپ کو رکاوٹیں پرشانی کرتا ہے اس کے لیے ہفتے والے دن کالے کپڑے کا صدقہ کر لیں منگل بھد یوگ بن رہے منگل بھد یوگ آپ کے اس وقت بنتا ہے کہ جب کیتو اور منگل ایک دوسرے کھر بیٹھے ہوں اور کیتو یا سپیٹ کر رہا ہو مارس کو تو کیتو فیفت تک سپیٹ کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ جو مارس کی جو ہے چکس ہاؤس کی جو انرجی کنورٹ کر رہا ٹینھ ہاؤس میں تو آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے لوگوں سے جو آپ کے متاہت عملہ ہے ان سے متاہت رہیں کوئی آپ کے خلاف بیک بیٹنگ نہ ہو آپ کے ساتھ لیک پولنگ نہ ہو اور جو کہ کیریر پر اس ماجی حصیت پر ایفیکٹ لے کیا ہے تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ منگل کے دن کسی کھٹے کو کالے لنگ کے کھٹے کو کو بیٹھی روٹی کھٹ ڈال دیں یہ ریمیڈی کرنے سے آپ منگل باڈیو کے ایفیکٹ سے بچے گئیں تو یہ مجموعی طور پر یہ مہینہ اکل مندی کے ساتھ اور متاہت روی کے ساتھ گزارنے کا ہے اگر ان ریمیڈی کرتے گزریں گے تو معاملات میں بہتری ہے گی اگر آپ مرکری کو مزید سٹونگ کرنا چاہتے ہیں معاملات میں بہتری چاہتے ہیں تو اپنا مبارک نگینا زمورت اور پیریڈوٹ پہن سکتے ہیں لکی نمبر آپ کے لئے پانچ چودہ اور ساتھ ہیں ان کو استعمال کریں پرائز بونڈ کے لئے مکان بنانے کے لئے تو ان معاملات میں آپ کے بہتری آئے گی برجے سرطان برجے سرطان والوں کے لئے بھی آپ کو یہ نومبر کا مہینہ نئی تبدیلیوں کو مہینہ ہے دراصل اس مہینے جو سب سے بڑی پلانٹی پوزیشن تبدیل ہو رہی ہے جوپیٹر کی شفٹنگ ہے اپنے بڑھ سے سیٹرن کے ساتھ ملکے ہے نیچ بنگ یوگ بنائے گا دھرمی یوگ بنائے گا آپ کے کس گھر میں فیکٹ کیا ہوگا آپ کے کون سے یوگ بنیں گے آپ کی صدقات وظائف ساری تفصیلات اس ویڈیو میں دسکس کریں گے اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور لائک شیئر ضرور کیجئے گا پلانٹی پوزیشن کچھ اس طرح ہے سب سے امپورٹن جو ایونٹس آ رہے ہیں آپ کے نومبر کے لحاظ سے سب سے پہلے شرف کمر ہے ویڈ ایکسٹالوجی کا مطابق دو نومبر کو ہے اور دس بجے ہے دیکھیں شرف کمر آپ کا ہی رولنگ پرانیٹ ہے جو کہ شرف کی حالت میں آتا ہے برجہ ٹورس کے تین درجات پہ تو جب یہ خاص درجات پہ آتا ہے تو کائنات میں ایسی مخفی اور روحانی کوفتیں چھوڑتا ہے جو کہ آپ کی عورا میں شامل ہو کہ آپ کو پوسٹیو انرجی دیتی ہے اور اس وقت تو آپ جو خصوصی دوا مانگتے ہیں اس کی قبولیت کے خصوصی طور پر اس کے لہمات خصوصی اہن لہمات ہوتے ہیں جس میں آپ زیادہ کامیاب ترقی حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں دوا تو کسی وقت بھی مانگی جا سکتی ہے لیکن خصوصی لہمات کے ساتھ خصوصی وقت کے ساتھ خصوصی ساتوں کے لحاظ اس کو مرکوز کیا جائے اس میں وضائف عملیات کیا جائیں تو اس کی تصیر بہت بڑھ سکتی ہے خصوصی طور پر لوہ کمری حسینی بنائی جائے اس وقت تو آپ کے مال و دولت رزق مضافے ترقی کامیابی کے لیے یعنی آپ کا ذاتی ستارہ بوسٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو ترقی ہے رو جہاں سے ضرور ہوتا ہے اس کے بعد سیارہ شمس ہو ہے سولہ نمبر کا برجہ کرم میں آ رہا ہے اور یہ بھی بہت بڑی تبدیلی ہے دیکھیں سیٹرن اور جو مون ہیں دو ہی آپ کے امین ستارے ہیں شمس اور کمر دو بنیدی ستارے ہیں جو کہ کائنات کے جو پوری آپ کے سولر سسٹم کو بیسک طور پر ہر ذائچے میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں باقی ستارے بھی اثر انداز ہوتے ہیں لیکن جو سن اور مون ہیں وہ خصوصی حمیت کے حامل ہیں تو سن جو ہے آپ کا سولہ نمبر کو برجہ اکرم میں آ جائے گا تو یہ آپ کا سن جو ہے جب یہاں پہ کیتو کے ساتھ کنجیکٹ کرے گا تو آپ کو ریلیشنشپ کے معاملت متعاتلیں چیزیں اولاد اینا محبت کے معاملت میں کوشش رہنے چلیے کیونکہ سن کے آپ کیتو کے ساتھ گرہندوش کے افیکٹ بھی آتے ہیں اسی طرح سیارہ مریخ چودہ نمبر کو ڈریکٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کا یوک کارک بھی ہے تو یہاں پہ جب نوے گھر میں یوک کارک ہوگا تو آپ کی قسمت کھل جائے گی قسمت کے معاملت مسانیہ آئے گی معاملت میں رزق میں اضافہ ہوگا آپ کی جو خفیہ شلائتیں ہیں یا آپ کی جو شلائتیں طبیع ہوئی تھی وہ بیدار ہو جائیں گی آپ کی اطارت جو ہے آغاز آغاز نمبر میں برج مزان میں رہے گا اور پھر چار نمبر کو یہ حالت علجت بھی ختم ہو جائے گی تو مرکری ریٹروکیشن سے بھی آپ کے ذہن پر جو سٹریس آیا ہوا تھا یہ منٹی سٹریس آیا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا زہر جو ہے برج جدی میں ہے اور حالت مستقیم میں آ چکا ہے زہرہ جو ہے سولہ نمبر کو برج مزان میں آئے گا اور مشتری جو ہے پیس نمبر کو برج جدی میں منتقل ہو جائے گا یہ بہت بڑا یہ ہوگا اس کی ہم تفصیل ڈسکس کرتے ہیں راہو کے تو جو ہیں بلترتی برج سور اور برج کے تو میں موجود ہے برج اکر میں موجود ہیں اور مہینے کے آخر میں سب سے امپورٹنچی چاند گرہن جو کہ تیس نمبر کوئے گا برج سور میں لگے گا اور اس وقت گرہن دوش راہو کے ساتھ گرہن دوش بنے گا تو اس میں خصوصی کونشیس ریننگز دے اس کی کیا ریمیڈیز کرنی ہے وہ ہم ڈسکس کرتے آگئے سب سے پہلے جو پلینٹی پزیشن جو ہے آپ کے ذائچہ کی گھروں کی تفصیلات ہیں کہ آپ کا جو فرسٹ آپ کا لارڈ ہے وہ آپ کے مہینے کے آخر آغاز میں تو دو نمبر کو یہاں پہ شرف بھی حاصل ہوگا آپ کے ہاؤس او گینز میں شرف ہوگا اور یہاں پہ آپ کو مالی مفادات ہوں گے ترقی کامیوں بھی ملے گی دوستوں سے اور اس کے بعد جو سیکنڈ لار جو آپ کا شمس ہے وہ خانہ مال جو خانہ مال کا حاکم ہے وہ آپ کا چوتھے گھر بیٹھ ہے تو آپ کی جو توجہ زمین پروپٹی کے معاملات میں ہوگی والدنس کے ساتھ تلاقات میں بہتری آئے گی اور اس کے لابے سن جو مرکری کنجیکٹ ہے مرکری یہاں پہ تھوڑا سا ویک بھی ہے حالت الرجت کی وجہ سے لیکن جیسے جیسے سن کی جو اس کی انرجی بڑھے گی اور اس کے ساتھ ریٹروکیشن ختم ہوگی تو آپ کے چوتھے گھر کے منصوبات میں بہتری آئے گی زمین پروپٹی لے سکتے ہیں ترقیق آمیہ بھی حاصل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کے ریلیشنشپ ہیں والدین کے ساتھ اس میں بھی بہتری آئے گی اس کے علاوہ تیسرے گھر میں زہرہ زورہ مجود ہیں یہاں پہ اس کی مجودگی آپ کے معاملات میں قریب ریشتوں کے ساتھ کچھ اختلافت پیدا کر سکتے ہیں کہ یہاں زہرہ حالت حبوت میں ہے تو تھوڑا سا آپ نے جو سوشل ریلیشنشپ قریبی بین بھئیوں اور دوستوں کے ساتھ ریلیشنشپ میں کانشنس رہیں اور کچھ اختلافات آئیں تو ان کو بہامی گفتوشنی سے حل کر سکیں تو یہ دو طرح جو جہاں جہاں پہ ڈیبلٹٹ ہے جہاں جہاں پہ آپ کے ویک پوائنٹس آ رہے ہیں ان کو ہائیلیٹ کرنے کے ضرورت ہے ان کو اب ہم متحفیم سے حل کریں تو معاملات میں بہتری آئے گی کیتو آپ کے ایٹھ ہاؤس میں ہے تو ایٹھ ہاؤس میں یہاں پہ آنے سے آپ کی علوم مخفی کی صلیتیں بہتر ہوں گی آپ کے اولاد انا محبت کے معاملات میں کچھ بہتری آئے گی لیکن اس کے ساتھ میل فیق اثرات کے لئے اثر ہے کہ کچھ سزائیچوں میں یہاں پہ کیتو کی موجودگی اولاد میں کمپلیکیشن بھی پیدا کر سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا محبوب بھی مل سکتا جو آپ کو چیٹنگ بھی کر سکتا ہے لہذا ان معاملات میں بھی کانشیس رہنے کی ضرورت ہے اس کی جو پریٹیکل اگزیمپل اس سے ہمیں پتا چلتی ہے جہاں نیٹل چارٹ کی انیلیسس کرتے ہیں اس کے بعد جوپیٹر جو ہے آپ کے سکس ہاؤس میں بیٹھا ہے اور یہاں پہ جو سکس ہاؤس کے بعد یہاں پہ سیمت ہاؤس میں شیفٹ ہوگا سیمت ہاؤس میں شیفٹ ہوگا تو یہاں پہ آپ کا سیمت ہاؤس میں آپ کا یہ دھرمی یوگ بنائے گا نیچے بنگ یوگ بنائے گا تو جوپیٹر جو سیٹن کے ساتھ مل کے سیٹن کی جو مارک انرجی اس کو بیلنس کرے گا تو اس کے وجہ سے آپ کے ریلیشنشپ میں بہتری آئے گی آپ کے جو ایسے معاملات جو سرطانی فراد کے شراختی معاملات میں ازدوجی معاملات کے اختلافات آ رہے تھے سیٹن کی نیگیٹیو انرجی کی وجہ سے تو وہ معاملات بہتر ہونے شروع گی حالانکہ سیٹن کو یہاں پہ دشا بھل حاصل ہوتا ہے لیکن آپ کے ذائچے کے لئے مارک ہے لہٰذا اس کے لئے جب جوپیٹر یہاں پہ کنجرٹ کرے گا تو جن لوگ کے دیووز کے معاملات یا ایسی کمپلیکیشن پیدا ہوئی تھے وہ معاملات بہلس ہو جائیں گے ان میں بہتری آنے شروع ہو جائے گی نیپچن جو ہے آپ کے ایٹھ ہاؤس میں ہے آپ کو حروم مخفی کے معاملات میں تھوڑا سا مطاعت رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کسی طرح آپ کی وہم یا اختلافہ سے بچنے کی ضرورت ہے مارز جو آپ کے بہت اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہے نومے گھر بیٹھا ہے آپ کا یوگ کارک ہے اور بارز کی پوزیشن جہاں جہاں پہ آپ کا نظرات بن رہی ہے اس کی جو اسپیکٹس بن رہے ہیں چوتھا اسپیکٹ بن رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کا آٹھا اسپیکٹ بن رہے ہیں آپ کے ان گھروں کو پوزیشن انرجی دے گا تو ان پوزیشن انرجی کی وجہ سے یہ ایفیکٹ آئے گا کہ آپ کی قسمت کھل جائے گی نصیب آوری ہوگی برونو ملک سفر ہو سکتا ہے عالی تعلیم کی طرح جا سکتے ہیں ان معاملات میں آپ کی بہتری آئے گی اس کے ساتھ جو ہے یورنس جو ہے ٹین تھ ہاؤس میں ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ کو ظاہر کرے گا کہ نئی تخلیقی لحاظ سے نئی معاملات میں مون جہاں سے شفٹ کر جائے گا لیکن راہو یہاں موجودگی ایک چیز میں مطاعت رہنے کو ظاہر کرتی ہے اور وہ ہے کہ ریلیشنشپ کے معاملات شوشل ریلیشنشپ میں مطاعت رہیں کوئی اگر ایسے معاملات آئیں ایسے اخلافات آئیں اور جن کو بہامی تعاون سے اور بہامی افامتیم سے اگر حل کر سکتے تو بہتر ہے اس کے علاوہ راہو یہاں پہ یہ بھی رپیزنٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کے ذائچے میں کوئی غلط قسم کی ایکٹریٹی ہو رہی ہے غلط قسم کوئی شوشل تلقات کے لوگ ملے رہے ہیں تو ان سے مطاعت رہنے کے لئے ہیں لہذا کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں سے آوائٹ کریں جو اس مہینے آپ کے خاص جو ریمیڈیز ہیں ریمیڈیز کے لیے پیر کے دن آٹا نمہ چاول کا صدقہ کریں والدہ کی خدمت کریں جس سے آپ کا مون کو بلیسنگ ملتی مون کی بلیسنگ ملے گی مزید انرجی بہتر ہوگی اگر والدہ حیات نہیں ہے تو ایسی خواتین جو کہ جن کے بال سفید ہوں جن کے بال سفید اور عمر رسیدہ ہوں تو ان کی خدمت کریں تیسے نومبر کو چاند گرہن ہے راہو کے ساتھ گرہن دوش بنے گا تو بہتے پانی میں ناریل کا صدقہ کریں اس سے بھی راہو کی جو گرہن دوش کی نیگٹیو انرجی ختم ہوگی اور معاملات بھی بہتری آئے گی منگل کےتو کا بات یہ ہوگا قسمت میں نیگٹیو فیکٹ آس کر سکتا ہے لہٰذا کیونکہ کیونکہ جو پانچوی نظر سے منگل کو دیکھ رہا ہے تو لہٰذا کالے کتے کو کمیٹی روٹی ڈالیں تو اس کی نیگٹیو انرجی سے بھی اب بات سکیں گے زہر آپ کے سیامد گرہ میں ہے ساتھویں گرہ میں اس کو دشاہ بل ہوتا ہے لیکن مارک بھی ہے شادی شرکتی معاملات میں ہوتا آتا رہے ہیں اگر جن لوگ کے اختلافت بڑھ رہے ہیں اس کے حال سے کیونکہ وینس بھی ڈیبلٹیٹ ہو گیا تو یہاں پہ یہ آپ کے جو ریلیشنشپ میں بھی کمپلیکشن کو پیدا کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو فری میل سے مطلقہ معاملہ ہیں ان میں متعاتلہ رہنے کی ضرورت ہے تو اس کے علاوہ جو تیسرے گھر میں ہوگا تو آپ بہن بہنوں کو اختلافہ سے بچنے کے کوئی توفت آئیف دے سکتے ہیں ان کے ساتھ ریلیشنشپ مزید بہتر کریں اسم اعظم جو آپ کے لئے بہتر ہے وہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہے اور لکی سٹون آپ کے لئے یاکوت مونسٹون اور دور نجف ہیں موٹی بھی پہن سکتے ہیں لکی نمبر جن کے مطابق آپ پرائز بونڈ لے سکتے ہیں مکان کا پلوٹ لے سکتے ہیں یا گاڑی خرید سکتے ہیں گوہ یہ نمبر لینا بہتر ہے گیہرہ دو اور بیس ہیں ان کے مطابق آپ معاملات کو تیہ کریں تو معاملات میں بہتری آئے گی انشاءاللہ برج حسد لیو شیر اور شیر کا پسیمبل ہے آپ کی حاکمانہ تبدیت کی وجہ سے سن کی وجہ سے سن جو میجر آپ کا رول ادا کرتا ہے آپ کے سولر سسٹم میں بنیادی قلیدی کردار ادا کرتا ہے اس سن کو نکال دیں تو تمام زورڈک سائن تمام پلینٹس سولر سسٹم کے اپنی نرجی کھو دیں گے تو اس لیے برج حسد کا جو برج ہے خصوصی اہمیت کامل ہے مہینے کی کچھ پلینٹی پوزشن کچھ اس طرح سے ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم برج حسد کے تمام اس مہینے کے اہم ایونٹس ڈیٹیں اور اس کے علاوہ جو آپ کی پلینٹی پوزشن ہے کون سے گھر کی کیا پوزشن ہے اس کے کیا حالات پیدا ہوں گے آپ کے صدقات وظائف ساری تفصیلات ڈسکس کریں گے لکی نمبر بھی اور لکی سٹون بھی آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے جو برج حسد کے لحاظ سے جو پلینٹی پوزشن ہے جو خاص خاص اہم جو پلینٹس تبیل ہونے اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں سب سے پہلے شرف کمر ہے جو کہ دو نومبر کو آ رہا ہے اور شرف کمر وہ خاص وقت ہوتا ہے کہ جب سیارہ کمر جو ہے برج سوہر کے تین درجے پہ آتا ہے اس وقت خصوصی روحانی طاقتیں روحانی مخفیت قوتیں کائنات میں چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے دواؤں کی قبولیت کا مکمل انصار کر سکتے ہیں مکمل قوت سے دواؤں مانگیں یک سوئی کے ساتھ خشو کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کی دواؤں قبول نہ ہو جو بھی آپ کی جملہ مقاصد ہیں اس کے لئے آپ خصوصی وظائف عملیات کر سکتے ہیں اور عملیات کی ویڈیو نیچے لنک میں بھی موجود ہے اسی طرح شہرہ شمس جو ہے سونہ نمبر کو برج اقرب میں آیا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کے شہرہ شمس کی تبدیلی سے بھی آپ کے ذائچہ میں تبدیلی آئے گی اور شمس جو شہرہ شمس جو ہے برج اقرب میں آنے سے یہ اس کا مارک ستا رہا ہے کیونکہ مارک اس کے ذائچہ آپ کے سن کے لحاظ سے انٹی ہوتا ہے آپ کے نیگٹیف سائن میں آئے گا تو یہاں سے تھوڑا سا کمپلیکشن پیدا کرے گا کیونکہ آپ کا جو رولنگ پلینٹ ہے شمس جو ہے تیچرے گھر میں موجود ہے اور حالت حبود میں ہے اور یہاں سے اگر شیفٹ ہوگا تو اقرب میں آئے گا تب بھی یہ نیگٹیف لے گا یعنی دونوں گھر پورا آپ کا پورا مہینہ جو ہے شمس کے لحاظ سے ویک ہے صحت کے مسائل آسکتے ہیں گریلو پرشانی آسکتے ہیں اطلافات آسکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے زمین پروپٹی کے اشیوز بھی ہائی لیٹ ہو سکتے ہیں تو لہذا ان میں کونشیس رہنے کی ضرورت ہے اگر کسی طرح اختلافات یہ پرشانی آئیں تو اس کو سبرت حمل سے گزاریں اور پاوس کر لیں کچھ وقت کے لیے جب سن کی ٹرانزٹ یہاں سے گزر جائے تو پھر اہم فیصلے کریں اطارہ جو ہیں آغاز نومبر کے برج مزان میں ہوگا اور چار نومبر کس کی حالت الرجت بھی ختم ہو جائے گی تو ریکٹروکیشن کی وحی سے جو آپ کے ذہن پر جو سٹریس آیا تھا ملٹی سٹریس فیڈ کر رہے تھے ان معاملت میں بھی بیتری آئے گی تو حالت الرجت میں آپ خصوصی طور پر کوئی اہم ڈاکومنٹس لکھنے میں یا اہم فیصلہ کرتے وقت خصوصی مطادر ہیں اگر آپ کی کوئی چیزیں خراب ہوتی ہیں لیکٹرانرز کی چیزیں یا کوئی موویبل چیزیں گاڑی میں نقص آتا ہے یا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے بعض اوقات تو اس میں پرشان نہ ہو اپنے کوئی کول ڈاؤن رکھیں کیونکہ یہ رجت کے ایفیکٹ لازمی ہوتے ہیں سیارہ زہرہ جو ہے سولہ نومبر کو برج مزار میں آ جائے گا یہ اپنے پوسٹی فرائن میں آ جائے گا اور آپ کا خانہ اعمال مضبوط ہو جائے گا سولہ نومبر کے بعد حالات میں بیتری آئے گی کیونکہ حالانکہ آپ کا جو خانہ اعمال اور تیسرا گھر آپ پس میں راشی پروتن یوگ بھی بنا رہے ہیں یعنی مرکری جو تیسرے گھر میں ہے اور جو زورہ ہے دوسرے گھر میں تو ایک دوسرے گھر کو ایکسینج کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو سپورٹ ملتی لے گی لیکن حبود کی حالت میں اور مرکری کی ریٹوکشن سے اس کو مکمل نظرلٹی ملے گی جب یہ آپ کا شفٹ کرے گا تیسرے گھر میں تو آپ کو قریب ریشہ داروں بینوئر سے مفادت حاصل ہو سکتے ہیں بینیفٹس حاصل ہو سکتے ہیں اور لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے میڈیا کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے کیتو کی جو پزیشن ہے فورت ہاؤس میں تھوڑا سا مطاعتہ رہنے کی ضرورت ہے کیتو یہاں پہ رہو کہ جب فورت ہاؤس میں آتے ہیں تو یہاں پہ واسطو دوش بھی بناتے ہیں تو واسطو دوش کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ گھر جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں سراؤنڈنگ میں ایک نیگٹیو نرچی فیل ہوتی ہے اس کے لئے آپ خصوصی دھونی دے سکتے ہیں ریمیڈی کے طور پہ ہر مل گوگل کی دھونی ملا کے کولو پر ڈال کے دھونی دیں تو نیگٹیو نرچی بھی ریڈیوس ہوگی گھر میں جتنی ایکسٹر نیگٹیو چیزیں ہیں مثلا کاٹ کا بڑھ ہو گیا الیکٹرونز کے چیزیں ہوگی یا کوئی بھی ایسے معاملہ جالے لگے ہوئے ہیں یہ باتوں میں جو ٹیپ لیکج کرتے ہیں ان کو ریکاور کرائیں یعنی ہر طرح کی نیگٹیو نرچی بیستر کی نیچے اگر ردی پڑی ہوئی ہے کوئی اکارٹ کبار پڑے ہیں ایکسٹر جوتیں پڑے ہوئے ہیں کچھ بھی چیزیں ہیں اس کو ریڈیوس کریں گھر سے نکالیں چھت کی صفائی کریں اور کیٹو کا تعلق خصوصی طور پر آپ کے تیہ خانے سے اور اس کے علاوہ سٹور روم سے ہوتا ہے تو سٹور روم کی اور تیہ خانوں کی صفائی ضرور کریں جن گھروں میں تیہ خانے بنیں یا سٹور روم بنیں ان کی صفائی ضرور کروائیں اس سے آپ کی نیگٹیو نرچی آپ کی گھر کی ریڈیوس ہو جائے گی کیٹو کا تعلق آپ کے نانکے سے بھی ہوتا ہے تو نہازہ اگر کسی کے ذائع کیٹو نیگٹیو ہے تو اپنے نانکوں سے تعلقات بہتر بنائیں ان کو گفٹ دیں ان کے ساتھ ریلیشنشیل میں بہتری کریں گھڑ کا صدقہ دے سکتے یہ بھی وجہ میں ڈی ایس کے لئے اسی طرح پلوٹو جوپیٹر جو ہیں فیفتہ ہوس میں ہیں جوپیٹر یہاں پہ آکے یہاں پہ مینیفیٹ دے گا کہ آپ کے اولاد انا محبت کے معاملے بہتری دا سکتا ہے کوئی آپ کو لوٹری بھی نکل سکتی ہے اس کے علاوہ جو اولاد کے معاملات ان میں بھی بہتری آ سکتی ہے اگر آپ کی پتہ اسی جائے جب میں جوپیٹر نیگٹیف ہے تو اس لحاظ سے پھر کانشیس رہنے کی ضرورت ہے اگر پوسٹیف ہے تو یہ آپ کا ترکون میں بیٹھا جوپیٹر بہت بینیفیٹ دے گا اور بیس نومبر کے بعد یہ سیٹرن کے ساتھ کو انجیٹ کرے گا اور چھٹے گھر میں آجائے گا تو چھٹے گھر میں جوپیٹر کی یہاں پہ آنے سے ایک دھرمی یوگ بنتا ہے نیچ منگ یوگ بھی بنتا ہے اس کی ایفیکٹ بیسے سیٹرن کی جو نیگٹیف انرجی ہے جو وہ بھی آپ کو جو آپ کو ہیلتھ ایشوز آ رہے تھے اس میں بھی ریزولو آئے گا اس میں بھی معاملت میں بیتری آئے گی کیونکہ جوپیٹر جو یہاں پہ آکے سیٹرن کی نیگٹیف انرجی کو بھی بیلس کر دے گا تو یہ معاملت میں بیتری آئے گی اسی طرح مارس جو ہے آپ کے ایٹ تھا اس میں تو مارس کی یہاں پہ پوزیشن جو ہے تھوڑے سی آپ کی سسرال کے معاملت اختلافات پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ مارس جو ہے یہاں پہ آپ کے خفیت دشمن حاصل اختلافات پرشانی ان چیزوں کو بیزر کرتا ہے اس کے علاوہ مارس کی یہاں پہ پوزیشن جو ہے آپ کو کسی طرح کی سرجری یا کسی طرح کے ایسے مسائل سے بھی گزار سکتی ہے ہیلتھ کے لئے اسی اشیوز میں کوئی آپ کو اپریشن کوئی ماری پرشانی جو ابسٹیکلز آ سکتے ہیں تو آٹھ میں گھر کا مار جو ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا تو لہٰذا اس کی ٹرانزٹ بھی جب ہو جائے گی چھبیس دسمبر کوئی شفٹ ہوگا آپ کے نوے گھر میں تو پھر یہ ترکون میں آنے سے آپ کو بینیفٹ پہنچے گا تو اس وقت خصوصی متعاد رہے ہیں یورینس آپ کے نوے گھر میں ہیں آپ آلہ تلیم کے لئے برونے ملک جا سکتے ہیں یورینس کا تعلق بڑے لمبے سفروں سے ہوتا ہے جب بھی بڑے پلینٹس جو ہیں آپ کے اہم گھروں میں آتے ہیں تو ان کی جو تبدیلیاں آتی ہیں بڑے ہائی پہ مانے پہ ہوتی ہیں یعنی بہت لمبے سفر پہ جا سکتے ہیں آپ آلہ تلیم حاصل کر سکتے ہیں انویشن کر سکتے ہیں رسرچ کر سکتے ہیں نئے معاملات میں ترقی کامیابی کے لئے نئے مصوبہ جاتس ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ رہو مون جو ہے وہ آپ کے رہو جو ہے آپ کے ٹینتھ ہاؤس میں ہے تو ٹینتھ ہاؤس کا رہو بھی چیزوں میں گہری میں بوسٹنگ کی طرف لے کر جاتا ہے دسویں گھر کا رہو کا مطلب کہ دنیا آپ کے بس میں یعنی آپ دنیا کو موف کر سکتے اپنی مرضی سے لیکن جیسے جیسے اس کے ساتھ جو رہو کا ساتھ مون آئے گا تو یہاں پہ گریندوش کے بھی افیکٹ آتے ہیں لہذا اس میں بھی کانشیس رہنے کی ضرورت ہے اور خصوصی طرح چاند گرین جب لگے گا تیسے نومر کو اس میں متعدد رہنی کی ضرورت ہے تیسے گیاروہ گھر اور چھوتا گھر ایمٹی ہیں اور ان کے جو رولر ہیں گیاروہ گھر کا جو رولر مرکریر تیسرے میں بیٹھا ہے تو آپ کو ہاؤس آف گین جو ہے حاصلات کے لیے بھی لیشداروں سے بہن بھائیوں سے حاصل ہو سکتے ہیں اسی طرح باروہ گھر جو ہے آپ کا باروہ گھر کا حاکم جو مون ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے ٹرانزٹ میں جب سفر کرے گا تو وہ بھی آپ کو برونوں ملک سے بینفیٹس دے سکتا ہے اور وہ معاملہ اپنے بہتری لاسکتا ہے تو مجموعی طور پر یہ ذائچہ آپ کا مہینہ بہتر ہے لیکن اموتات روی کے ساتھ اور اہم ٹرانزٹ کو سمجھتے فیصلہ کریں اور ان کی ریمیڈیز بھی کریں جیسے کہ آپ کا حاکم سارا جو ہے ویک ہے تو اس کے لئے اس کی حبود کو ختم کرنے کے لئے گندم کا صدقہ دیں سورہ شمس پڑھیں یا ہیو یا قیموں کا ورد بھی پڑھ سکتے ہیں تیس نومر کو یہ دسویں گھر آئے گا جو رہو کے ساتھ مون گرہندوش بنے گا تو گرہندوش کی کارٹ کے لئے یا نیگٹیف نیجسے بچنے کے لئے آپ ناریل سفیچینی کا صدقہ دے سکتے ہیں کیتو فورت ہاؤس سے چوتے گھر سے سکتے ہیں تو مجموعی طور پر میں یہ مہینہ اسد والوں کے لحاظ سے ہیلتھ ایشوز کے لحاظ سے کانشش رہنے کی ضرورت ہے اگر نیگٹیف نیجسے فیل ہو یا جادہ ٹونے کا صرحات محسوس ہو تو کالے کتے کو میٹھی نوٹی ڈالیں مرکری زورہ آپس میں راشی پروتن یوکی بنا رہے ہیں لیکن مرکری جو ہے آپس میں جو ایک تو ریٹرو گیٹ ہے دوسرا وینس آپ کا ڈیبلٹڈ ہاؤس میں تو وہ ریزلٹ نہیں دے سکیں گے جب وہ اپنا ہاؤس ایک سینج کریں گے سولہ نمبر کے بعد جب جو ہے وینس آپ کا تھرڈ ہاؤس میں آئے گا تو پھر وہ اس کے ریزلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے تو مجموعی طور پر یہ مہینہ میلے جولس رات کا ہے لکی سٹون آپ کے لئے جو ہاں یاکوت ہیں سن سٹون ہیں اور لکی نمبر آپ کے لئے فیفٹی فائف ٹین اور نینٹی ون ان کو استعمال کر کے اپنے معاملات میں بہتری لاسکتے ہیں برج سملہ کے لحاظ سے نمبر کا مہینہ بھی بڑا بہتری مہینہ ہے اور اس سے آپ کے ذائچے ہمیں ایسی راجیوگ بن رہے ہیں جو آپ کی زندگیوں تبدیل کر کے رکھ دیں گے خصوصی طور پر آپ کا جو سیٹرن اور جوپیٹر کا ملاب پانچوے گھر پر ہونا بہت بڑی خوش قسمت کی علامت ہے پانچوے گھر ایکٹیویٹ ہوگا تو آپ کی اکل کی صلاحیت میں بدھی کے گھر یعنی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور جوپیٹر یعنی جو وزڈم کا سٹار ہے وہ آپ کے پانچوے گھر میں آنے سے معاملات مزید بیتری آئے گی تو مصبت یوگ بن رہے ہیں کچھ نیگٹیو یوگ بھی بن رہے ہیں ان کی تفصیلات ہم ڈسکس کرتے ہیں اور سب سے پہلے جو پانچوے جو اہم ایونٹس آ رہے ہیں ڈیٹس کے لئے سے وہ پہلے آپ کو ڈسکس کر لیں سب سے پہلے شرف کمر ہے دو نومبر کو وہ خصوصی وقت ہے دوا کی وظائف کے لیے عملیات کے لیے اس حدہ آپ خصوصی دور پر دوا مانگ سکتے ہیں کمر کے خصوصی وظائف پڑھ سکتے ہیں رزق میں بیتری کے لیے ترقی کامیابی کے لیے شادی کے لیے روزگار کے لیے تمام میں مقاصد کے لیے اور اس کے بعد سیارہ شمس ہے سولہ نومبر کو برجی اقرب میں آ جائے گا تو برجی اقرب میں شمس آپ کا اس مہینے بھی کمزور ہے یعنی کہ ڈیبلٹیڈ حالت میں ہے اور برجے آپ کے جب شمس کمزور ہوتا ہے تو سول پر نیگریب تھوڑی سی نرجی فیل ہوتی ہے تھوڑا سا آپ کی روحانی طور پر تھوڑا سا آپ فیق فیل کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ریلیشنشپ میں جن میں فیملی ریلیشنشپ ہیں اس میں بھی کمپلیکیشن آ سکتی ہیں کیونکہ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے دوسرے گھر میں ڈیبلٹیٹ ہے تو خانہ مال تھوڑا سا کمزور ہوگا اور اس کے لیے قریبی ریشتہ اور بہن بھین کو ساتھ اختلافت ہو سکتے ہیں تو سولہ نومبر کو برجی اقرب میں آئے گا تو یہاں پہ آکے کیتو کا ساتھ کنجیکٹ آئے گا تو کیتو بھی یہاں پہ سانو گیتو کا کنجیکشن جو ہے ایک نیگلیف یوگ بناتا ہے اس کو گریندوش کھتے ہیں تو وہ بھی نیگلیف چیز ہیں تو قریبی ریشتہ اور بہن بھینوں سے اختلافت میں بچنے کی ضرورت ہے کوئی ایسے معاملات ہوں لیندن کے معاملات ہوں اور تو ان کو باہمی گفتشنی سے ہینڈل کرنے تو زیادہ بہتر ہے سیارہ مریخ جو ہے چودہ نومبر کو ڈریکٹ ہو جائے گا حالت مستقیم میں آجائے گا اور یہ آپ کے سیمت ہاؤس میں یہاں پہ آکے آپ کی تھوڑے سی کمپلیکیشن پیدا کرے گا شریکیت کے ساتھ اور شراختی معاملات میں کیونکہ یہ آپ کا مارک ستار ہے تو اس لئے سے تھوڑے سی کمپلیکیشن پیدا ہوگی ہیلت ایشیوز آ سکتے ہیں اور شریکیت کے ساتھ کمپلیکیشن آ سکتی ہیں تو تارہ جو ہے اگاز نومبر کے یعنی نومبر کے شروع میں برجے مزان میں ہیں اور چار نومبر کو برجے اس کی حالتی رجت ختم ہو جائے گی تو ریٹروکیشن جب اس کا ایفیکٹ ختم ہوگا تو آپ کے ذہن پر جو سٹریس ہے جو آپ کی جو ایک طبیعت بچینی تشاری کفیتی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی دماغی صلیتیں مزید بہتر ہو جائیں گے آپ حالات کو مزید بہتر اچھے طریقے سے حدل کر سکیں گے سیارہ زورہ سولہ نومبر سولہ نومبر تک آپ کے فرسٹ ہاؤس میرے گا فرسٹ ہاؤس کے لیاس یہ ڈیبلڈڈ ہاؤس ہے یہاں پہ اس کی موجودگی کوئی ایسے آپ کا جو روجان ہے جو لگجری چیزوں کی طرف ہو سکتا ہے آپ کوئی چیز مہنگی کوئی موبائل یا لگجری چیز خرید سکتے ہیں کوئی ایسی چیز خرید سکتے ہیں جو اس کا تلق آپ کی میڈیا کمیونکیشن سے تلق پی ہو اس کے علاوہ جو ہے زہل برج جدی میں ہے اور مشتری سب سے بڑی جو تبدیلی ہے مشتری 20 نومبر برج جدی میں منتقل ہوگا راہو برج سور اور کیتو برج اکرم میں اور مہینے کے آخر میں سب سے امپورٹن چیز چاند گرہن جو کہ 30 نومبر ہوگا تو خصوصی طور پر متاترین کی خصوصیت ہے کیونکہ چاند گرہن کے ساتھ راہو کا کنجیکٹ ہوگا جو یہ گرہن دوش بنے گا تو تو آپ کے گھروں کے لئے اسے تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ فرسٹ ہوس میں وینس کی پوزشن ہے تو یہاں پہ وینس کی موجودگی سے آپ لگجرز کی چیزیں آپ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے جو کہ فیمیل سے متعلق ہوں اسی فیمیل کے بھی خیال آپ کا دیان آپ کے طرح متوجہ ہو سکتا ہے اور افیر کے معاملات میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اس کے علاوہ سن و مرکری جو ہے جو آپ کے سیکنڈ ہوس میں ہیں تو یہاں پہ مرکری تھوڑا ویک ہے کیونکہ ریکٹروکیشن ہے ریکٹروکیشن کے بعد جب اس کی ڈگری سٹرانگ ہوئے تو سن و مرکری کا کنجکٹ اچھا کنجکشن اچھا بنتا ہے اس کو بودھ دیاتا ہے یوک بھی کہتے ہیں تو دماغی سلائتیں بہتر ہوں گی آپ کی آپ کی امیونکیشن لیول میں اچھا کام کر سکیں گے کہ لیندین کے معاملات بہن بھائیم کے معاملات اور میڈیا کمیونیشن کیشن کے معاملات میں مطاعترین جو پیٹر جو فورت ہوس میں ہے یہاں پہ آپ کی جو پیٹر کی موجودگی آپ کی زمین پروپرٹی کے معاملات میں آپ کو نئی ڈویلپمنٹ دے گی والدہ کا ستوں لقات میں بیتری آئے گی جو پیٹر یہاں سے شیفٹ ہوکے جو ہے بیس نومبر کو سیٹر کے ساتھ کنجیکٹ کرے گا تو یہاں پہ آپ کا پانچوہ گر ایکٹیویٹ ہو جائے گا یعنی اولاد اعنام محبت کے معاملات آپ کے علوم مخفی کے معاملات ذینی صلیتوں کے معاملات بوسٹ کر جائیں گے یہ یوگ بہت ہی امپورٹن یوگ ہے اور اس کے اسے آپ کی دماغی صلیتیں روج پہ آ جائیں گی اور آپ ایسے نئی انویشن کے ساتھ نئی کام کر سکیں گے جو کام پہلے جو صرف سوچ رہے تھے ان کو پریکٹی کا طور پہ بھی فارمیشن دے سکتے ہیں مارس ایمت ہاؤس میں شرکیات اور شرکیات کے شرکی معاملات متاثرین کی صورت اختلاف اور پرشانی سے بچیں یورینس جو ہے ایٹھ ہاؤس میں ہے تھوڑا سی منٹی سٹریس آ سکتا ہے علوم مخفی کے معاملات میں کچھ نئی تبدیلیاں آ سکتی ہیں راہو مون جو ہے راہو کنجیکٹ کرے گا خصوصی طور پر تیس نومبر کو اور مون کے ساتھ کنجیکٹ کرے گا تو یہاں پہ گریندوش کا ایفیکٹ آئے گا اس سے بچنی کی ضدوت ہے اس کی ریمیڈی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کا جو ٹینت ہاؤس کا لارڈ ہے مرکری وہ بھی ریٹروگیٹ ہے جب اس کی ریٹروگیشن ختم ہو جائے گی تو اس کے ساتھ معاملات میں ایچار نومبر کو ختم ہو جائے گی تو آپ کا ٹینت ہاؤس بھی بوسٹ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جو آپ کا سماجی حصیت میں معاملات میں مزید بیتری آئے گی چوتھا پانچمہ گھر جو ہے جو ٹینت ہاؤس اور آپ کا ٹویلت ہاؤس وہ ایمٹی ہاؤس ہیں تھوڑا سا اس معاملے میں بھی کانشیس رہنے کے حضورت کے ریلیشنشپ کے لحاظ سے آپ سماجی حصیت کے بارے سے تھوڑا سا متعاد رہے گی کیونکہ الیمت کا لارڈ جو ہے مون راہو کے ساتھ کو جیٹ کر رہا ہے جو اس مہینہ خوصی طور پر جو ریمیڈی صاحب کے لیے بنتی ہیں بہتر ایک تو ہے کہ سب سے بڑا ایک راجیوگ بن رہے ہیں جوپیٹر سیٹن کا نیچ بنگ یوگ تو اس کے لحاظ سے آپ کو یہ چاہیے کہ اس یوگ کو مزید بوشٹ کرنے کے لیے مزید ایکٹیف کرنے کے لیے ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جتنے آپ کے خاندر میں بزرگ افراد ہیں یا آپ کے گروہ افراد ہیں گروہ کا مطلب جو آپ کے استعاد ہیں ان کی ریسپیٹ کریں کوئی گفٹس دے دیں کوئی چیز ایسی کریں ان کی ہیلپ سپورٹ کریں تو یہ آپ کا نیچ بنگ یوگ بہت زیادہ آپ کو سپورٹیف ہوگا اور ان کی بلیسنگ بھی حاصل ہوگی تو پانچوں گر آپ کا علوم مقفی اور روحانیت کا تعلق بھی ایسے کیونکہ پانچوں نومے کا کنیکشن بنتا ہے تو اس لحاظ سے یہ بھی ضروری ہے کہ پانچوں گر جب آپ کو بوسٹ ہوگا تو آپ علوم مقفی کے معاملات میں بھی ترقی کر سکتے ہیں آپ کی کوئی لوٹری بھی نکل سکتی ہے آپ جو ترقی کامیابی کے نئے راستے تلاش کر سکتے ہیں اس میں کامیابی ہو سکتے ہیں راشی پروتن یوگ بن رہا دوسرے نومے گھر کا تو گھر کی خواتن کی خدمت کریں اس یوگ سے بہترین فیادہ اٹھانے کے لیے فیمیل کے لحاظ سے جو ان کی رسپیٹ کریں اور ان کو کوئی گفٹس وغیرہ کوئی چیز گھر کے معاملات میں مدد کریں تو یہ یوگ بھی مزید ایکٹیو ہوگا آپ کا مریک ساتھ میں گھر میں شریک کے ہاتھ کے ساتھ اختلافت پرشانی اس کے لیے منگل کے روز گوشت کے سرکدل کا صدقہ کریں گرہن دوشت جو ہے تیس نومبر کو جو بنے گا بیتے پانی میں ناریل کا صدقہ کریں تو اس سے اس کی نحصہ دور ہو سکے گی منگل بد یوگ منگل کے روز کالے کتے کو میٹھی روٹی ڈالیں تو آپ کی جو کیتو کی نیگریف ایفیکٹ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور کیتو کا جو نیگریف ایفیکٹ ہے وہ آپ کے سیمت ہاؤس پہ آ رہا ہے یعنی تھرڈ سے سیمت پہ ایسپیکٹ آ رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ قریبی رشتوں کے ساتھ کچھ ایسے رشتانیاں ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ میں گھر کو ڈسٹرپ کریں تو لہذا ان معاملات میں کانشیس رینے کی ضرورت ہے لکی سٹون جو آپ کے لیے ہیں بہتر اوپل اور زردہ کیک ہیں لکی نمبر جو آپ کے لیے پانچ ستاروں سکسٹی ڈائن ان کے مطابق پرائز بونڈ خریدیں یا ان کے مطابق گاڑی کا نمبر یا مبائل نمبر یا پروٹکر نمبر لے سکتے ہیں تو آپ کے معاملات میں مزید کا ترقیہ و کامیابی بھی لے گیا برج میزان برج میزان ایک بہت لطیف اور حساس برج ہے اور آپ اس کے دیکھیں کہ جو سیمبولک فارم میں ترازو تو ترازو کا مطلب انصاف کرنا وینس ان کا رولنگ پرائنٹ ہوئے اور ان کی بنیدی خصوصیت میں انصاف کرنا اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور عباداری کے مظاہرہ کرنا یہ ان کی بنیدی خصوصیت میں شامل ہے تو اس مہینہ جو ان کی پرائنٹی پوزشن کچھ اس طرح سے ہے سب سے پہلے جو شرف کمر ہے دو نمبر کو آ رہا ہے دس بجے اور اس وقت خصوصی وضائف عملیات کر سکتے ہیں اپنی لی دعا مانگ سکتے ہیں بھی آپ کو جملہ مقاصد ہو شادی کے لیے روزگار کے لیے تلیم کے لیے اس کے لیے خصوصی دعا وضائف عملیات کر سکتے ہیں اور عملیات جو آپ ذاتی طور پر بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے عدارے سے بھی کوئی حدمت حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ دیئے نمبر میں رابطہ کر سکتے ہیں سیارہ شمس جو ہے سولہ نمبر کو برج اکرم میں آجے گا اور یہاں پہ یہ جو سیارہ شمس پہلے ہی سیارہ مریخ جو ہے چودہ نمبر کو ڈریکٹ ہو جائے گا اور یہ چھٹے گھر میں ڈریکٹ ہوگا یہ بھی چیز بڑی انفرادی طور پر چھٹے گھر کو ایکٹیویٹ کرے گا چھٹے گھر کے لیاسے آپ کے دشمن حاصدین ون سے ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں اور صحت کے مسائل آسکتے ہیں لہذا مطاعت رہنے کی ضرورت ہے سیارہ اتارہ جو ہے برج مزان میں چل رہا ہے اور آپ کے سینڈنٹ میں ہے اور چار نمبر کو اس کی رجت ختم ہو جائے گی تو سان و مرکری یہاں پہ ایکٹھے ہیں تو جب یہاں پہ ایکٹھے ہونے کیسے بودھ دیاتا یوک بھی بن رہے ہیں تو یہاں پہ مرکری اور سن مل کے آپ کے دماغی صلاحیتیں بہتر کریں گے آپ کے سوچنے سن ملے کی جو صلاحیتیں بہتر ہو جائیں گی اور آپ اپنے کاموں کو معاملت کو مزید بہتر طریقے سے لے کے چل سکیں گے سیارہ زورہ جو کہ آپ کا رولنگ پلینٹ ہے سولہ نمبر کو جو ہے برج مزار میں آجے گا یہ آپ کا پوسٹی پوائنٹ ہے یعنی شروع کا مہینہ تھوڑا سو ٹف ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا جو لگن لوڈ ہے وہ آپ کا بارویں ویٹ ہے حالانکہ راشی پروتن یوگ بنا رہا ہے مرکری کے ساتھ لیکن پھر بھی وہ ویک ہے بارویں گھر میں جانے سے اس کی انرجی جو ہے تھوڑا سی ویک ہوتی ہے اور وہ اپنے کاموں میں جو انرجی لیول ہوتا اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے ایک تو بارویں گھر میں بھی ہے اور دوسرا حالت حبود میں بھی ہے تو یہ دونے چیزیں نیگٹیو ہیں مشتری جو ہے آپ کا بیس نمبر کو برج جدی میں انتقل ہو جائے گا یہ بھی بہت بڑی تبدیلی ہے تیسرے اور چوتھے گھر کا یوگ بن رہا ہے اور تیسرا گھر جو ایکٹیو ہونے سے آپ کی جو ہے جو معاملات میں بہتری ہے کہ اس معاملات میں یہ چیز ہے کہ آپ کو چوتھا گھر جب ایکٹیو ہوگا تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں یا آپ کے میند کرنے کا حیمت کا جو زباہ وہ بڑھ جائے گا اس کو اس اپنے معاملات میں بہتری کر سکیں گے زہل جو ہے برج جدی میں ہے اور رہو برج سور اور کیتو برج اکرب میں ہیں تو چاند گرہن جو بھی خصوصی اہمیت ایونٹ ہے تیس نمبر کو برج سور میں لگے گا گرہن دوش رہو کے ساتھ بنے گا خصوصی مطاعت رہنے کا ٹائم ہے اور یہ آپ کے گرہن دوش جو آپ کو بنے گا یہ آپ کے جو برج سور میں بنے گا تو برج سور آپ کا جو ہے آپ کے زہچے کا آٹھوں گھر بن رہے ہیں تو اس وقت خصوصی مطاعت رہنے کی کانشس رہنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے زہچے میں جو پلینٹی پوزشن گھروں کے لحاظ سے اس طرح ہے کہ فرسٹ آوس میں سن منکری بن رہے ہیں سن منکری کی جو ہے مرکی طرح سے کمبسٹ ہے شروع میں لیکن چار نمر کے بعد حالت بہتر ہو جائے گی اور یہ سان کے ساتھ مل کے بدھے جاتا ہے یوگ بنائے گا دماغی صلیتیں بہتر ہو جائیں گی اس کے علاوہ جو کیتو ہے کیتو آپ کے سیکنڈ آوس میں بیٹھا ہے اور راہو جو ہیں آپ کے آٹھ آوس میں تو راہو کیتو کی فزشن سے تھوڑا سا مالی طور پر تھوڑا سا افٹان آسکتے ہیں مالی طور پر لین دن کے معاملات میں فیملی ایشوز آسکتے ہیں لہذا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے لہذا ان کے لحاظ سے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے لہذا جب آپ کا لگن لارڈ ویک ہوتا ہے لگن لارڈ آپ کے بار میں بیٹھا ہے تو آپ کے دوسرے گھر پہ بھی فیکٹ آئے گا آپ کے بولچال کی معاملات میں پرشانی آسکتی آپ کوئی ہائپر ہو کے ایسے جملے بول سکتے ہیں جس کے ایسے اختلافت مضافہ ہو سکتا ہے پلوٹو اور جوپیٹر جو ہے تھرڑا اس میں ہیں اور یہاں پہ جو اس کی پوزیشن ہے موشی طرح اپنے آن سائن میں لیکن جو ہے آپ کا اس کے بعد یہ آپ کا بیس نومر کے بعد سیٹنگ اسا کونجیکٹ کرے گا یہاں پہ نیچ بانگ یوگ بنے گا لیکن یہاں پہ آپ کا تھرڈ لاؤڈ سٹرونگ ہونے سے آپ کے کام کاج کے محنت کے معاملات میں آپ اضافہ ہوگا یعنی کہ آپ کو جو ایفرٹ زیادہ کرنی پڑیں گی کیونکہ تیسرا گھر زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے یا تیسرا گھر یا چھٹا گھر زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تو ایفرٹس میں ہنڈلز میں اور مقابلہ بازی میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے لہذا ان چیزوں میں آپ کو پہلے سے ہی پلاننگ کرنے چاہیے یہ ہارڈ ورکنگ زیادہ کرنے کا ذہن میں پلان بنائیں اور اپنے آپ کو زیادہ سٹرونگ کریں کہ آپ آنے والے حالات کا زیادہ بے تحتیق سے مقابلہ کر سکیں سٹرون یہاں پہ چوتھے گھر میں ہے اگر یہاں پہ مون سائنسے دیکھیں لیبرا کو تو یہ ڈھئیہ کا شکار بھی ہیں ڈھئیہ بھی ایکٹیویٹ ہوئے آپ پہ پانچوے گھر میں نیپچون کی پوزیشن ہے نیپچون کے لحاظ سے آپ کو توڑا سا روحانی علوم مقفی کے معاملات میں مطاعت رہوی کا اختیار کرنا چاہیے اس کے علاوہ اولاد انام کی محبت کے معاملات میں مطاعت رہوی کا اختیار کرنا چاہیے تو اس کے علاوہ مارس جو ہے آپ کے چھٹے گھر میں یہاں پہ مارس کی پوزیشن جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے مطاعت افراد یا کلیگ افراد ان سے کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں کچھ لوگ آپ کی لیک پولنگ کر سکتے ہیں آپ کے مخالف کوئی بیک بیٹنگ ہو سکتی ہے ان معاملات میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے یونرس آپ کے سیمت ہاؤس میں ہیں شریکیات کی صحت کے معاملات میں کانشیس رہیں یونکہ ساتھ میں کا لارڈ جو ہے مارس وہ بھی چھٹے بیٹھے ہیں تو شریکیات کی صحت کے ایشیس آ سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں لہذا ان چیزوں میں کانشیس رہنا چاہیے مون جو ہے مون رہو یہ کنجیکشن بنے گی آپ کے تیس نومبر کو تو گرہن ہے اس میں خصوصی کانشیس رہیں اور یہ خصوصی وقت عملیات وظائف کے لحاظ سے اور جو لوگ تانترک ہیں یا عملیات کے خصوصی ایسے خفی عملیات سے جو جس میں کالا علم ہو گیا یا دوسرے ایسے معاملات ہو گئے ان میں ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ رہو مون کا جو کنجیکشن ہے یہ اس کنجیکشن کی وجہ سے ایسی نیگریف انرجیس پیدا ہوتی ہیں جو کہ ان معاملات کو سپورٹ کرتی ہیں لہذا کانشیس رہیں کیونکہ آٹھویں گھر میں ہی بن رہا ہے تو لہذا اور یہ پہلے ہی علوم مخفی کا گھر ہے تو خصوصی طور پر یہ چیزیں وہاں پہ زیادہ ہائلٹ ہو جائے گی اس کے لئے جو لوگ ریسرچ کے مطلق معاملات ہیں یا علوم مخفی میں درجس بھی لیتے ہیں یہ ٹائم خصوصی ایمپورٹر ٹائم کی گروت کے لئے ترقی کے لئے اس کے بعد نوما اور چوتھا گھر یہ دسویں گھر آپ کا خالی ہے کیونکہ دسویں گھر جو مون ہے شروع میں آپ کے یہاں پہ ایرد میں ہے تو پوری توجہ آپ کی کوشش ہوگی کہ خفیہ معاملات اور علوم مخفی کے معاملات کی طرف تو بجہ خصوصی دیں گیارمہ گھر جو ہے آپ کا سن لارڈ ہے وہ آپ کے فرسٹ آس میں بیٹھا ہے شوشل ریلینٹ گیادنگ بہتر ہوگی دوستوں کے ساتھ آپ کو کچھ تعاون ملے گا سپورٹ ملے گی آپ دوستوں کی کچھ ہیلپ کر سکیں گے تو یہ معاملات میں بہتری آئے گی اس کے علاوہ جو وینس ہے سب سے ایمپورڈن چیز یہ ہے کہ جو آپ کا لگن لوٹ ہے وہ چھٹے بیٹھے اور حبود کی آلت میں تو لہٰذا آپ کی جو ایفرٹس کریں گے اس کا کوئی آپ کو اتنا فوری طور پر ریزلٹ نہیں مل سکے گا لہٰذا مجموعی طور پر یہ تھوڑا سوئے وقت جو ہے متعطبی کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنے خصوصی وضائف عملیات دوسری ریمیڈیز کریں تو ان معاملات میں بہتری ہوگی تو ریمیڈیز کے لحاظ سے اور ایسی خواتین سے متعطب رہیں جو کہ آپ کے خلاف بیک بیٹنگ یا کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں یوں کہ وینس ڈیبلیٹیڈر بار میں گھر رہے ہیں تو ایسے خوفیت خواتین یا خواتین کے معاملات میں خصوصی متعطب رہیں مریک چٹے گھر میں ہے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے ایک لافت پرشانی ہو سکتی ہیں منگل اندھے خوصورت گوشت اور دال کا صدقہ دیں نیچ سبنگ یوگ جو ہے چوتھے گھر بنے گا تھوڑا سی مشکلات آسکتی ہیں کیونکہ ڈہیا بھی اکٹیویٹ ہوگا آپ کا اور تیسرے کا لارڈ جو ہے سیٹرنگ کے ساتھ کو جیٹ کرے گا تو آپ کی ایفرٹس بڑھ جائیں گی ہارڈ ورکنگ زیادہ ہوگی آپ کی تو ریزلٹ میں تھوڑا سا تھوڑا سا ڈلیئی آئے یا تھوڑا سا آپ کو اس طرح میں مطلوبہ ٹارگٹ کے مطابق آپ کو ریزلٹ نہ مل سکتے تو اس وقت سبر و تحمل اختیار کریں اور خصوصی صدقہ دیں سیٹرنگ کا صدقہ دے سکتے ہیں کالے رنگ کی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں ہفتہ رند کالے ماش کالے کپڑے کا صدقہ دے سکتے ہیں گرہندوش جو ہے تیس نومر کو بنے گا بہتے پانی میں ناریل کا صدقہ کریں اور ایک باپ کا منگل بد یوگ بن رہا ہے منگل بد یوگ منگل کے روز کالے کتے کو میٹھی روٹی ڈالیں تو ان معاملہ سے آپ کے ہیلتھ اشیز بھی بہتر ہوں گے اور ساتھ جو ساتھ کام کرنے سباوڈینٹ ہیں ان کے معاملات میں بہتری آئے گی لکی سٹان جو آپ کے لئے بہتر ہے زر دقیق ہے زمورت دیفیروزہ ان کو پین کے اپنا یورو کو مزید بہتر کر سکتے ہیں لکی نمبر جو استعمال کر سکتے ہیں 77, 45 اور 97 ان کو یوز کر کے اپنے پرائز بانڈ یا کوئی بھی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ نمبر ہو تو آپ کے معاملات مزید بہتری آئے گی برج اقرب والوں کے لئے بھی نور کا مہینہ نئی تبدیلوں کا مہینہ ہے آپ کے ذائعے چاہے میں کچھ نئے مخلف قسم کے یوگ بن رہے ہیں اور پلانٹی پوزیشن بھی تبدیل ہو رہی ہے بڑے پلانٹ بھی تبدیل ہو رہے ہیں جوپیٹر تبدیل ہو رہا ہے دوسرے پلانٹر کے ساتھ سیٹر کے ساتھ ملکے دھرمی یوگ بن رہا ہے نیچ بنگ یوگ بن رہا ہے تو بڑی تبدیلیوں کا مہینہ یہ چیز ہے اس سال کی آخری سمائی جو ہیں تمام برج کے لحاظ سے نئی تبدیلیاں نئے حالات و واقعیت کو ظاہر کرتی ہے تو لہٰذا آپ جو بھی پلاننگ کریں یا آگے دوزار اکیس کی پلاننگ کریں تو سمجھنے کو اس کا آغاز اب بھی سے ہو جائے گا تو اس کی انیشل بیس کے لحاظ سے جو اس مہینے کی پلانٹی پوشن کچھ اس طرح ہے شرف کمر دو نومبر کو آ رہا ہے دس بجے اور اس وقت خصوصی وظائفہ ملیات کر سکتے ہیں دعا مانگ سکتے ہیں آپ نے جملہ مقاصد میں کم یا بھی کے لیے اور اس کے علاوہ خصوصی طور پر جو لوگ رزق کے معاملے میں پرشان ہیں کیونکہ کمر کا برائے راست طلق رزق کے ساتھ آپ کے ایموشنز کے ساتھ آپ کے جذباتی معاملات میں جو آپ کے قریبی نشہ دار ہوتے ہیں علاوات کا معاملات ہوگئے آپ کے شریکیات کے معاملات ہوگئے رشتے کے معاملات ہوگئے اس سب کو ڈریس جو ہے شرف کمرمی کہہ جاتا ہے اور خصوصی وظائفہ ملیات کی جاتے ہیں اور اس کے لیے جو وظائفہ ملیات کے لیے جو ہے آپ ہمارے ادارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو مزید بھی گائیڈ کر دیں گے کون سے وظائفہ ملیات آپ کے لیے بہتر ہیں سیارہ شمس جو ہے سولہ نومور کا برج کرم میں آئے گا اور یہاں پہ اس کی جب سن ہے آپ کے فرسٹ آس میں آئے گا تو آپ کی سول کو ایک نئی انرجی ملے گی کیتو کے ساتھ کنجٹ کرے گا کیتو یہاں پہ مجود ہے تو تھوڑا سا آپ کو ڈپریشن انگزائیٹی بھی فیل ہو سکتی ہے کیتو کے ساتھ کنجٹ کر کے یہاں پہ گرہندوش بنے گا تو گرہندوش کی حصہ آپ کے سورہ صاحب طبیعت میں بچائے نہیں دشاری کفیت پیدا ہو سکتی ہے اور ان معاملات میں کونشیس رنگ کی ضرورت ہے ہیلت ایشیس بھی ہیلت ایشیس بھی آ سکتے ہیں سیارہ امریک جو ہے آپ کا رولر ہے آپ کا حاکم ستار ہے وہ آپ کا چودہ نومور کو حالت مستقیم میں آ جائے گا اور پانچ میں گھر بیٹھا ہے پانچ میں گھر بڑا اچھی حالت میں ہے کیونکہ اگر آپ کے پتیشی جائچے میں یہ مارز اگر ریٹروگیشن کی حالت میں ہے اور مجودہ ریٹروگیشن تو دونوں کی انرجی پلس ہو جائے گی تو یہ ریٹروگیشن کا وقت آپ کو بہت بوسٹ کرے گا بہت ترقی کی طرف لے کے جا سکتا ہے تو مارز آپ کے پانچ میں گھر میں بیٹھ کے آپ کے اکل کی صلائتیں نماغی صلائتیں اولاد انام کے محبت کے معاملات بہتری لائے گا اس کے علاوہ جو ہے مرکری جو ہے سہرہ زہرہ سولہ نمبر کو برجے مزان میں مجود ہے اور برجے مزان میں شفٹ ہو جائے گا پہلے وہ اپنے حبوتی برج میں تھا برجے سمولا میں تو وقت کے ساتھ جب آپ کے سولہ نمبر کو شفٹ ہوگا تو آپ کے مزید معاملات میں بہتری معاشی معاملات میں بہتری ہے گی ریلیشنشپ کے معاملات میں بہتری ہے گی کیونکہ وینس آپ کا جو حساتویں کبھی حق کم ہے تو جب یہ اپنے آنسائن میں ہے گا تو معاملات میں مزید بہتری آئے گی مشتری جو ہے بیس نمبر کو برجے جدی میں منتقل ہوگا اور رہو برجے سور میں اور کیتو آپ کے سینڈر میں بیٹھے ہیں چاند گرہن خصوصی عمیت کا حامل ہے تیس نمبر کو برجے سور میں آئے گا اور یہ گرہن دوش آپ کا افیکٹ آئے گا اس کی کیا ریمیڈی کرنی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں گھروں کے لئے آسے تفصیلات کچھ اس طرح ہے کہ کیتو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے اور یہاں پہ بیٹھنے سے رہو کھیتو جو فرسٹ اور سیمت ہاؤس میں بیٹھے ہیں تو کیندر کو کنٹرول کریں یعنی فور آپ کے چاروں گھروں کو جو فرسٹ سیون اور فورٹ اور ٹین کو کنٹرول کریں گے اور آپ کی زندگی میں نئی انویشن نئی تبدیل لے کریں گے کیتو اگر جن کے ذائچہ میں نیگٹیف ہے ان کو دپریشن انگزائٹی بھی لے کر آتا ہے مشکلات بھی لے کرتے ہیں جن کی پدہ ایسولیشن کی طرف لے کر جاتا ہے تنہائی پسندی کی طرف لے کر جاتا ہے اور جو لوگ اس وقت روحانیت یا علوم مکفی یا میڈیٹیشن کے طرح جانا چاہتے ہیں ان کے لئے خصوصی برج اکرف کے لحاظ سے خصوصی وقت ہے اس سے آپ ضروری فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کے بعد جوپیٹر جو ہے آپ کے سیکنڈ آوس میں بیٹھا ہے پلوٹر کے ساتھ کنجیکٹ ہے اور جوپیٹر جو شفٹ ہوگا آپ کے بیس نومبر کو تیسرے گھر میں تو آپ کے قریب ریشدروں کے ساتھ معاملات میں نئی تبدیلیں آئیں گے نئے حالات و واقع پیدا ہوں گے لکھنے پڑھنے کے معاملات کمیونکیشن کے معاملات میڈیا کے معاملات میں آپ نئی انویشن کر سکتے ہیں نئی تبدیلیں لانا سکتے ہیں جو لوگ اقربی افراد یہ پہلے پلاننگ کرنا رہے تھے کہ شوشل میڈیا پہ یا اپنی یوٹیوب کے لئے کوئی ایسی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی نئی تبدیلیں لانا چاہتے ہیں یہ وقت ان کے لئے بہتر ہو جائے گا اس میں آپ نئی فیصلے کر سکیں گے نیا کنٹنٹ لکھ سکیں گے نئی اچھے اپنی طریقے سے اپنی اپنی اچھی طریقے سے مزید اچھے طریقے سے پریزنٹیشن کر سکیں گے فورت ہاؤس میں فورت ہاؤس کا لارڈ بھی فورت ہاؤس میں ہے تو آپ کو زمین پروپٹی کے معاملت کچھ خلافت آ سکتے ہیں اس میں ہرڈلز آ سکتی ہیں کیونکہ جو سیٹرن ہے وہ آپ کے فورت کا بھی لوٹ ہے تو یہاں پہ سیٹرن اور جو فیٹس ہم ملیں گے تو تھوڑا سا ویریشن آئے گی آپ کے زمین پروپٹی کے معاملت میں اور ریلیشنشپ کے معاملت میں تو ایسے معاملت بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ کوئی جوائنٹ ایڈوینچر کریں رشہ داروں کے ساتھ مل کے جس میں زمین پروپٹی کے جوائنٹ ایڈوینچر ہو مل کے کوئی پروپٹی خریدیں یا کوئی جوائنٹ مکان خریدنے کوئی پروٹ خریدنے کوئی ایسے معاملت بھی تیع ہو سکتے ہیں مارچ جو ہے آپ کے فیفت ہاؤس میں ہے اولاد انام کے معاملت کے معاملت بہتری آئے گی جو لوگ جذباتی لحاظ سے اس وقت ایکٹیویٹ ہیں یا آپ نے جذبات کو کوئی شادی کا روخ دینا چاہتے ہیں یہ وقت بھی ان کے لئے بہتر ہے اس میں کام یہ ہو سکتے ہیں راہو مون جو آپ کی سیمت ہاؤس میں ہیں تھوڑا سا آپ کو ریلیشنشپ میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے شادی کے معاملت میں خوصاً جب تیس نمر کو گرہن دوش رہا ہوگا یہاں پہ جو کمری گرہن بھی لگے گا اس ساتھویں گھر میں تو آپ کے سپاؤس کے معاملت میں کوئی ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں کوئی ریلیشنشپ میں اختلافات آ سکتے ہیں ان چیزوں میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے جو اس کے بعد ایٹھ ہاؤس کا جو لاؤڈ ہے جو مرکری ہے وہ بھی حالت رجت میں ہے تو لہٰذا یہ کوشش کریں کہ سسرال کے ساتھ معاملت میں کوئی اختلافات نہ پیدا ہوں وہ ریلیشنشپ میں پرشانی نہ پیدا ہے جو ٹین تھ ہاؤس کا لاؤڈ ہے آپ کا جو شمس ہے وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے تو اس وقت آپ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی سماجی حصیت اور آپ کی کیریر کے لحاظ سے کوئی نئی پلیننگ نئی اینویشن کر سکیں اور اس کو پریکٹی کے طور پر ایگزیکیوٹ بھی کر سکیں کیونکہ کچھ پلیننگ ذہن میں رہ جاتی ہے اور پھر بندہ کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ کر لیں گے لیکن یہ اچھا وقت آ رہا ہے اگر آپ اس وقت اپنی پلیننگ کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو اس میں آپ ترقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں وینس جو ہے آپ کے لحمت ہاؤس میں ہے اور یہاں پہ ڈیبلڈٹ ہے اور یہاں پہ ڈیبلڈٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کے تھوڑا سا ریلیشنشپ کے معاملات دیں شوشل ریلیشنشپ جس میں آپ کے قریبی دوست اور باب ان سے بھی کونشنس رہنے کی ضرورت ہے سن جو ہے سن و مرکری کی کنجیکشن آپ کے ٹویلڈ تھا اس میں بن رہی ہے تو تھوڑا سا آپ کو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے مطاعت رہیں جو کہ آپ کے بیک بیٹنگ کر سکتے ہیں آپ کے حسد یقینہ رکھتے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے مجموعی طور پر یہ مہینہ بہتر ہے گروت کی طرف جا رہا ہے معاملات میں بہتری آئے گی کچھ ریمیڈیز کر لیں تو مزید بہتری آئے گی اس لئے مہینہ جو راشی پر وطن یوک بن رہا ہے گیار میں بار میں گھر کھا تو تھوڑا سا اس میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ مرکری اور وینس نے ایک دوسرے کو ایک سینج کیا گھروں کو تو اس لئے سے تھوڑا سا آپ کو ایسے دوست مل سکتے ہیں جو کہ آپ کے اوپر سے کچھ ہوں گے اندر سے کچھ ہوں گے تو لہذا خفیت اس میں انہوں حاصل دیں انہوں سے متعات رہیں انہوں سے فیمیل بھی ہو سکتی ہیں ان سے بھی کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کچھ ایسے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں جو بظاہر آپ کے ساتھ آپ کی گوڈ ویل ریلیشنشپ کا پوشٹ کریں گے لیکن اندرونی طور پر کچھ تھوڑا سا نیگریم ٹینسٹی بھی رکھتے ہیں ان سے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے مریک فیفت گھر میں بیٹھا ترکون کی حالت میں بیٹھا اچھی حالت ہے دماغی صلیتیں بہتر ہوں گی اولاد انا محمد کا یوگ بن رہا ہے اس وقت کوئی انامی بانڈ بھی خرید سکتے ہیں وہ بھی نکلنے کے مکانات ہیں کوئی گھر میں نیا ملود بھی پیدا ہو سکتا ہے اس کی معاملات بھی بہتری آ سکتی ہے نیچ بانگ یوگ جو ہے تیسرے گھر میں جو ہے یا درمی یوگ تیسرے گھر میں جو بنا ہے اس کی واسے میڈیا کمیونکیشن کے معاملات متاتر ہیں گرہن دو شہر تیسرے گھر کو بنے گا تو اس کی ریمیڈی یہ کریں کہ بہتے پانی میں ناریل کا صدقہ کریں کیتو بھی جو پانچوی نظر سے مارس کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے ذن میں جہاں پہ علوم مکفی کے معاملات بہتر ہیں وہاں کے اولاد کی صحت کے معاملات میں تھوڑی سی کمپلیکشن آ سکتی ہیں صحت کے معاملات بہتر رکھنے کے لیے اور اولاد کی صحت کے معاملات میں متاتر ہوئی کمزار کریں اور منگل کے روز کالے کتے کو جو ہے کوئی میٹھی روٹی یا کوئی چیزی چیزی ڈال دیں یہ آپ کی ریمیڈی جو کہ کیتو کے حوالے سے کیتو کے نیگریب نرجی سے بھی بچ سکیں گے کیونکہ سینڈرم میں بیٹھا ہے اور خوصوں کی ریمیڈی اس پر ان لوگوں کی زیادہ افیکٹیو ہوگی جن کے ذائچہ میں کیتو بھی ایک ہے لکی سٹون جو ہے سورخ حقیق مرجان یہ آپ کے لیے بہتر ہیں مرجع کاؤس کے لیے بھی مہینہ خصوصی احمد کامل ہے آپ کا حاکم ستارہ تبدیل ہو رہا ہے جوپیٹر جب کسی شخص کا اپنا لگن لوڈ تبدیل ہوتا ہے دوسرے گھر میں تبدیل ہوتا اس پر زیادہ افیکٹ آتے ہیں بیسے تو تمام بروج پر افیکٹ آئیں گے جوپیٹر کی شفٹنگ کی وجہ سے لیکن آپ کا لگن لوڈ ہے اور بعد آپ کے ذائچے میں فرسٹ آس میں بیٹھا تھا اور بڑا اچھا راجیوگ بنا رہا تھا یہاں پہ لیکن اب یہ شفٹ ہوگا سیکنڈ آس میں اور یہاں پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ سیٹنگ کے ساتھ کنجیکٹ کرے گا تو یہی پوزیشن جوہز اچھے کی ایک بڑی نئی تبدیل ہوگی خانہ مال میں شفٹ ہو جائے گا مجموعی طور پر جو آپ کے رینڈرز کی پوزیشن اس طرح ہے کہ سب سے پہلے شرف کمر آ رہا ہے دو نومبر کو دس بجے خصوصی دواہ کا عملیات کا وظائف کا وقت ہے اس صحت آپ کو جو جملہ مقاصد ہیں جملہ پرشانی ہے اس کے حال کے لئے خصوصی دواہ اور عملیات کر سکتے ہیں اور خصوصی طور پر لوہے کمری حسینی بھی بنا سکتے ہیں سیارہ شمس جو ہے سولہ نومبر کو برج اکرب میں شفٹ ہو رہا ہے اور یہ بھی بہت اہم تبدیلی ہے برج اکرب میں جو سیارہ شمس پہلے ڈیویلٹی تھا بہن برج مزان میں لیکن جب یہ شفٹ ہوگا آپ کا برج اکرب میں تو پھر اس کے ساتھ آپ کا جو مجودہ جو گھروں کی پسیشن ہے آپ کے بارویں گھر میں شفٹ ہو جائے گا تو بارویں گھر میں شفٹ ہونے سے آپ کا برونوں ملک سے کچھ تعاوان کی سپورٹ مل سکتی ہے نیا راستہ بن سکتا ہے خزی آپ کے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ جو برونوں ملک رہتے ہیں ان سے کچھ تعاوان ہو سکتا ہے یہ کسی دوز سے بھی آپ کو تعاوان آسل ہو سکتا ہے تو اسی طرح آپ کا جو سیارہ مریخ ہے وہ چودہ نومر کو ڈریکٹ ہو جائے گا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بھی لیا اور آپ کے چوتھے گھر میں تبدیل ہو رہا ہے چوتھے گھر میں ڈریکٹ ہو رہا ہے گھریلو سکون آپ کے زمین پروپٹی کے معاملات میں نہیں تبدیلی آئیں گی چھبیس دسمبر کو یہ حالت اپنی اگلا برج میں تبدیل ہو جائے گا پانچھے گھر چکر چلا جائے گا اتارت اگاز نومر میں برج مزان میں ہیں اور چار نومر کو یہ حالت سے رجت اس کی ختم ہو جائے گی یہ بھی پوسٹیف سائنہ جو آپ کو ذہن سٹریس اور انگزائیٹی آ رہی تھی وہ بھی بہتر ہو جائے گی لیکن پڑھنے کے معاملات میں کمیونکیشن کے معاملات میں بہتری آئے گی زہرہ سولہ نومر کو برج مزان میں شیفٹ ہو جائے گا یہ بھی پوسٹیف تبدیل یہ ہے زہرہ کی جو برج مزان میں تبدیل ہوں یہ آپ کے ہاؤس آف گینز کا مالک ہے یعنی حاصلات کا لوگوں سے حاصلات حاصل ہوتے ہیں لوگوں سے فرواید حاصل ہو سکتے ہیں شوٹشن سرکل کے لئے حاصل بینیفیڈ حاصل ہوتے ہیں حاصل ہوتے ہیں مجھتری جو ہے بیس نومر کو برج جدی میں منتقل ہوگا یہ بہت بڑی تبدیلی ہے یہ تقریباً یہ تبدیلی ہے آپ کے پورا سال آپ کے دوزار اکیس تک اس کے اثرات آپ کے ساتھ چلیں گے کیونکہ جب تک جوپیٹر اور سیٹر کی کنجیکشن رہے گی آپ کو خانہ مال ایکٹیویٹ رہے گا آپ کو ان نئے وسائل ویشن جداروں سے مدد گریلو تابن دوسرے معاملات میں بیتری آئے گی تو جوپیٹر کی اپسیشن بڑی اچھی ہوگی یہاں پہ نیچ بنگ یوگ یوگ بنائے گا دھرمی یوگ بھی کہتے ہیں تو فیملی ایشیوز فیملی معاملات میں کئی معاملات میں بیتری آئے گی اس کے علاوہ جاند گرہن ہے تیس نومبر کو خصوصی امیت کا حامل ہے اور بوجہ سور میں لگے گا گرہن دوش بنے گا اس کی کیا ریمیڈی کرنی ہے اس کی ہم اگر ایک ڈسکس کرتے ہیں گھروں کے تفصیل کے لحاظ سے جوپیٹر جو فرسٹ ہاؤس میں ہے اور اس وقت راجیوک آپ کو دے رہا ہے راجیوک کے لحاظ سے کئی معاملات میں بیتری آئے گی آپ کے زندگی میں جو آپ کے معاملات کے لحاظ سے ریلیشنشپ کے معاملات میں بیتری آئے گی آپ کی شفٹ ہوگا آپ کو سیکنڈ ہاؤس میں آئے گا تو سیکنڈ ہاؤس کو کنٹرول کرے گا سیٹرن اور جوپیٹر دونوں ملکے آپ کے سیکنڈ ہاؤس کو کنٹرول کریں گے اور یہاں سے جو اسپیکٹس دالیں گے آپ کے ایٹھ ہاؤس پہ بھی آپ کے رشتدوں کو ساتھ معاملات میں بیتری آئے گی اور جو موالی دور پہ آپ کو کئی بینیفٹس آسل ہوئیں گے یعنی آپ کی خوش قسمت کے ایک نیا دور شروع ہونے لگا یہ پاسٹی پوائنٹ ہے آپ کا اس کے پاس جو ہے سیٹرن جو ہے آپ کے تیسرے گھر کا بھی حاکم ہے تو آپ کے قریب رشتدانوں کے ساتھ بھی آپ کو تعویٰ نہ سلوگا مارز وہ آپ کے فورت ہاؤس میں ہے تو تھوڑا سا یہ انگزائیٹی دپریشن پیدا کرتا ہے گھر میں گریلو معاملات تھوڑا سٹریس پیدا کرتا ہے کیونکہ اس کی ریٹرگیشن بھی چل رہی ہے تو تھوڑا سا آپ ریلیشنشپ کے معاملات جو گریلو محول ہے گریلو جو سکون کے معاملات ہیں اس میں کوشش کریں کہ بلا وجہ کا آرگومنٹ سے ایسے مسائل نہ پیدا ہوں گے جسے بلا وجہ کی تیسرلو کے امیونکیشن میں مسائل پیدا ہو جائیں تو اس معاملات تھوڑا سا متاعت رہیں یورنس آپ کی فیفت ہاؤس میں ہے تو اولاد کے معاملات کوشش رہنے کی ضرورت ہے آپ کا جو اولاد کا بیرون ملک سفر ہو سکتا ہے اور نئی اولاد کے معاملات نئی انویشن ہو سکتی ہے یعنی آپ کے بچے جو ہیں سائنس ٹکنولوجی کی طرف جان لیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کی طرف مائل ہو سکتے ہیں راہو مون کا کنجیکشن جو ہے سکس ہاؤس میں بن رہا ہے تو یہاں پہ یہاں پہ جو کنجیکشن ہے یہاں آپ کا گرہن دوش کا افیکٹ بنتا ہے تو سیکس ہاؤس میں جو آپ کا تیس نمبر کو بھی گرہن لگے گا تو یہ وقت خاصی طور پر ہیلتھ کے لحاظ سے کونشش رہنے کی ضرورت ہے صحت کے مسائل درپیش آ سکتے ہیں ساتھ کام کرنے لئے فراد سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں طبیعت میں انگزائیٹی ڈپریشن پیدا ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا متعاتلیں سیمت ہاؤس میں جو آپ سیمت ہاؤس کا جو لاؤڈ مرکری ہے مرکری بھی لیٹروکیٹ ہے تھوڑا سا سریکیت کے ساتھ کچھ اختلافات یا ایشوز آ سکتے ہیں شراغتی معاملات میں کچھ ایشوز آ سکتے ہیں لیکن جو اب اس کی جو پوزیشن تبدیل ہو جائے گی تو یہ آپ کا حالت مستقیم میں آ جائے گا چار نومبر کو یہ پوسٹیف سائن ہے حالات میں مزید بیتری آئے گی تو وینس بھی آپ کا سیکس ٹین ہاؤس میں ڈیبلٹیڈ حالت میں وینس آپ کا مارک ستا رہا ہے تھوڑا سا ویک ہے لیکن آپ کو بینیفٹس دیکھا یہاں پہ سماجی عصیت سے سماجی معاملات کے لحاظ سے سن مرکری جو ہیں آپ کے لحمت ہاؤس میں یہ بھی پوسٹی پوائنٹ ہے اور آپ کے شوشل ریلیشنز میں شوشل نیٹ ورکنگ میں آپ کی بیتری آئے گی راشی پروتن یوک بھی بن رہا ہے آپ کے لحمت کا اور ٹین ہاؤس کا تو یعنی دسویں سماجی عصیت کے لحاظ سے اور گیرواں جو آپ کے شوشل نیٹ ورکنگ یعنی دونوں ایک انٹر لنک بن رہے ہیں شوشل لنک بنیں گے سماجی عصیت میں اضافہ ہوگا اور لوگ آپ پر ٹرسٹ کریں گے لائیبلیٹی پیدا ہوگی اور معاملات میں مزید بہتری آئے گی مجموعی طور پر مہینہ بہتر ہے اور کچھ ریمیڈیز کر لیں تو مزید بہتری ہو جائے گی آپ کے جو راشی پروتنگی ہو گیارویں اور دسویں گھر میں ترقی حصیت میں اضافہ ہوگا تھوڑا سا آپ یہ کوشش کریں کہ جب آپ کے لوگ رسپیٹ کریں جہاں پر معاملات بہتری آئے تو تھوڑا سا کوئی ان کے ساتھ ایسا میس بہیوئنگ یہ نہ کریں جس سے وہ پھر آپ سے پیچھ اٹھیں تو تلقات میں اپنے شوشل لنکس کو بیلڈ ام کریں شوشل نیٹورکن کے جو بینک کو مزید بہتر کریں مریخ جو ہے چوتھے گھر میں کندرہ میں بیٹھا ہے گریلو مسائل آسکتے ہیں گریلو سکون کے مسائل آسکتے ہیں اولاد کے مسائل آسکتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ مارس کی ریمیڈی کریں آپ منگل کے روز گوش کا سرخدال کا صدقہ کر سکتے ہیں نیچ بھنگ یوگ بنے گا دوسرے گھر میں قریبی ریشتوں کا لقات میں بہتری نرجی مزید بوسٹ ہوگی اور آپ کے ریلیشنشیس میں مزید بہتری ہے گی گرہن دوش جو ہے تیس نومر کو بنے گا تو اس گرہن سے اس نیگٹیو نرجی سے بچنے کے لئے بہتے پانی میں ناریل کا صدقہ کریں منگل بد یوگ جو ہے منگل کی جو نیگٹیو نرجی ہے آپ کے یوگ کو ڈسٹرپ کر رہی ہے مارس کو ڈسٹرپ کر رہی ہے گریلو سکون کو ڈسٹرپ کر رہی ہے اس کے لئے کسی کالے کتے کو میٹھی روٹی ڈال دیں تو لکی سٹرون جو آپ کے لئے بہتر ہے زرد پکھرا جو سنگے مریم ہیں لکی نمبر جو آپ کے لئے بہتر تیس فیفٹی سیون اور ٹوئنٹی ایٹ اس کے مطابق کوئی موبائل کھلی سکتے ہیں اس کے مطابق آپ جو ہے گھر کا کوئی پروٹ وگیرا کوئی بھی چیز ایسا لہیں جو اس میں یہ نمبر شامل ہو یہ ان کا مجموعہ اس سے بنتا ہو تو آپ کے معاملات میں مزید بہتری ہو سکے گی برج جدی بانوں کے لئے بھی نمبر کا مہینہ بڑی نئی تبیلیوں کا مہینہ ہے برج جدی کا جو سب سے ایپورٹنٹ اس وقت جو ایونٹ ہوا ہے کہ آپ کا جو سیٹن جو ہے حالت مستقیم میں ہے اور یہاں پہ پیسٹ آس میں آکے یہ آپ کا شاشا یوگ بنا رہے ہیں یہ علاج یوگ ہوتا ہے سپیشلی ان لوگوں کے لئے جن کے پیشی جائچے میں سیٹن کی برجن اچھی ہے عام طور پر یہ زہل کی سارسطی کو سمجھے جاتا ہے کہ یہ زہل جو ہے آپ کے فرس ٹیک ہاؤس میں آجے تو آپ کی سارسطی شروع ہوتی ہے سارسطی مومی طور پر ہم کمری بورٹ سے دیکھتے ہیں لیکن ایسینڈنٹ پر بھی ایفیکٹ آتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ سیٹن کی نیٹل پوزیشن آپ کو پتا ہو پیشی جائچے میں جو زہل جس طرح آتا اگر نیس بیٹ ہے تو آپ کے جب آن سائن میں آئے گا تب بھی تھوڑا سی نیگٹیو نجی ضرور ہٹ کرتا ہے لیکن اگر پتا ہیچے میں اچھا بیٹ ہے تو یہاں پہ آکے مکمل راج یوک بنائے گا زمین پروپرٹی کے معاملات میں بہتری لائے گا آپ کو ترقیہ روج دے گا دوسرے معاملات میں بہتری آگے اس کے ساتھ سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس مہینے آپ کا جوپیٹر کا کنجیکشن بھی بنے گا اور جوپیٹر آپ کے ٹویلت ہاؤس کا لارڈ ہے اور ٹویلت ہاؤس کا لارڈ جو ہے آپ کا فرسٹ ہاؤس میں آجے گا تو یہ بھی ایک نئی تب بھی لی آئے گی آپ کے ذہچے کے لحاظ سے مجموعی طور پر جو پوزشن جو ہے ستاروں کی پوزشن اس طرح ہے کہ شرف کمر آ رہا ہے دو نومبر کو یہ بڑا پلاس پوائنٹ ہے دس صبح دس بجے دو نومبر کو اور اس وقت خصوصی وضائف حملیات کر سکتے ہیں دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے اور اس وقت خصوصی فیادہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لئے آپ دیئے نمبر دیئے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں سیارہ شمس جو ہے سولہ نومبر کو برج اکرم میں آ جائے گا تو یہ بھی تبدیلی خصوصی حمیت کی حامل ہے معافی جگہ تو برج اکرم میں آنے سے برج اکرم آپ کا نومبر کو آئے گا تو یہاں پہ آنے سے بھی نئی تبدیلی آئیں گے وقوب پذیر ہوں گی کیونکہ شمس آپ کے ذائچہ کا ایک مارک ستھا رہا ہے اور یہ پہلے بھی دیبلیٹ تھا اور مزید حالتے دیبلیٹ میگا ویک آئے گا اکرم میں بھی ویک ہوتا ہے کہ یہ آپ سے نیگلیف سائن ہے اس کے علاوہ سیارہ مریخ جو ہے چودہ نومبر کو ڈریکٹ ہوگا یہ پوسٹیف سائن ہے اور یہ آپ کے ذائچہ کے لحاظ سے آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ڈریکٹ ہوگا تو قریبی رشیداروں بینوانی سے ترقاد میں تھوڑا سا معاملت میں تبدیلی آئیں گی متعاتل رہنے کی ضرورت ہے اتارہ جو ہے اغاز نومبر برج امیزان میں ہے اور اس کی رجت ختم ہوئی چار نومبر کو یہ بھی پلس پوائنٹ ہے زہرہ جو ہے سولہ نومبر کو برج امیزان میں آجے گا اور زہر جو ہے آپ کا جو موجود ہے فسٹ آس میں موجود ہے مشتری بیس نومبر کو برج جدی میں منتقل ہوگا اور راہو کے تو بل ترطیب برج سور اور برج اکرم میں موجود ہیں چاند گرہن خصوصی امیز کام میں لیں تیس نومبر کو ہو رہے ہیں اور صورت خصوصی محتاطر ہیں گرہن دوش اور راہو کے ساتھ بنے گا اس کی ریمیڈی کیا کرنی ہے وہ خصوصی ریمیڈی آپ کو ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو میں اور سب اب پلینٹی پوشن کے ساتھ ہم بزایچوں کی گھروں کی تفصیلات دیکھتے ہیں سب سے پہلے سیٹرن جو ہے آپ کی فرسٹ آوس میں ہے راجیوگ بنا رہے ہیں سپیشل ان لوگ کے لیے جن کے سیٹرن جو پتہ جیس ایچن پوزٹیف تھا بہت پلس پوائنٹ ہے اس کے ساتھ نیپچن جو ہے سیکنڈ آوس میں ہے یہاں پہ جو اس کی نیپچن کی جو تبدیلی ہے نیپچن یہاں پہ آکے تھوڑا سا آپ کے قریب ریشت دونوں کے ساتھ کچھ ایسے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں جو کہ آپ کو دوکھا دی یا آپ کے ویم آپ کے ذہن میں ڈال سکتے ہیں ان سے متاتھ رہنے کی ضرورت ہے مارز جو ہے تھرڈ آوس میں ہے اور یہاں پہ یہ ڈریکٹ ہوگا تو اس کے وجہ سے آپ کے معاملات میں مزید بہتری آئے گی آپ کے کمیونکیشن کے لیے آپ سے میڈیا کے معاملات میں بہتری آئے گی اس کے علاوہ یورینس جو ہے فورت ہاؤس میں فورت ہاؤس کے جو یہاں پہ یورینس کی فورت ہاؤس میں موجود گئی یونکہ ایریس سائن میں ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو متاتھ رہنے کے ذور ہے کہ گریلو سکون یا گریلو جو محول ہے اس میں کوئی انٹینسٹی پرشانی نہ پیدا ہے اگر ایسی انٹینسٹی پرشانی آتی ہے تو خصوص سے اس کی رہن میٹی ضرور کریں راہو مون کا کنجیکشن آپ کے فیفت ہاؤس میں ہوگا اور یہ بھی مون کا یہاں پہ شرف بھی ہوتا ہے فیفت ہاؤس آپ کا اگزار بہتر ہونے کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آپ کی دماغی سلاتیں بہتر ہوں گی آپ کے سوچنس سمجھنے کا ویجن چینج ہوگا اور اس کے علاوہ جو تھرڈ اس کے علاوہ آپ کا سکس ہاؤس بھی تھوڑا سا ایکٹیویٹ ہے اس کی وجہ کے مرکلی ریٹرو گیٹ ہے اور صحت کے معاملہ تھوڑا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے آپ کے ساتھ متعادت رہے کام کرنے لوگوں سے متعادت رہیں ریلیشنشپ میں متعادت رہیں تو ان چیزوں کو فوکس کریں کہ تو آپ کے بہترین یعنی قدرت آپ کو موقع بھی دے رہی ہے تھوڑا سا متعادت رہی کو بھی مظاہرہ کرنے جن لوگوں کی جو پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو اس کا ریلیشنشپ ہے اس کے لئے سے فیفت اور سیمت کے کنیکشن کی وجہ سے ایک دوسرے کو پسند کریں گے لام میری کے یوگ بنے گا اور اگر جو ان کا اموشنل یا رومانٹک لیول چل رہا تھا اس کو آپ شادی میں بھی کنوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ تھا اس کا جو لاؤڑ ہے سان جو ہے وہ ٹینت میں بیٹھا ہے علوم مخفی کے معاملت میں بہتری آئے گی خفیہ معاملت میں بہتری آ سکتی ہے خفیہ معاملت میں نئی تبدیلیاں آئیں گی اور سان جو یہاں سے آپ شفٹ ہو کے پھر آپ کا لحمت ہاؤس میں چل آجے گا تو یہاں بھی آپ کی شوشل ریلیشنشپ اور ایسے لوگوں سے شوشل ریلیشنشپ بن سکتا ہے جو کہ علوم مخفی کے ماہر ہوں یا ایسے لوگ جو کہ خفیہ طور پر کام کرتے ہوں ان کے ساتھ آپ کا انٹرلنگ کونیکشن بنتا نظر آ رہا ہے تو یہ معاملت میں بہتری ہے گی یہ لوگ آپ کے کیریر پہ بھی اثر انداز ہوں گے آپ کے دوسرے معاملت بھی آپ کے پرسل معاملت میں بھی اثر انداز ہو گے وینس جو ہے نائن تھا اس میں ڈیبلٹیڈ حالت میں وینس کی یہاں پہ حالت حبود کی وجہ سے تھوڑا سو برونے ملک سفر کے معاملت تو کچھ مسائل آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آلہ تعلیم کے معاملت تو کچھ مسائل آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کالونی پچیدگیاں اور پرشانی بھی آ سکتے ہیں کیونکہ مرکری بھی اس کا لارڈ ریٹروگیٹ ہے لیکن جیسے اس کی چار نومبر کو ریٹروگیشن ختم ہوگی تو معاملت میں مزید پلس پوائنٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہونے شروع ہو جائے گی کیتو جو ہے لحمد حس میں بیٹھا ہے کیتو کیاں موجودگی وجہ سے آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے شوشل نیٹورکنگ میں متعات رہیں ایسے لوگوں سے متعات رہیں جو کہ بیک پیٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو خفیت طور پر نقصان پچھا سکتے ہیں اور ایسے لوگوں سے بھی آپ کا تولاکات بن سکتے ہیں جو کہ یوگی ہوں یا سنیاسی ہوں یا لوگ میں جو پیٹر آپ کا فرسٹ آوس میں آجے گا یعنی ٹویلتھ لارڈ اور سیٹنر کا کونجیکٹ بن رہے ہیں تو یہ آپ کو بیرون ملک سے کچھ بینیفٹ پہنچ چکتے ہیں بیرون ملک سے آپ کو کوئی مالی تاوہ نہیں یا آپ یہ بھی اس طرح ہے کہ بیرون ملک جو لوگ امیگریشن دوسری معاملات کی طرف کوشش کر رہے تھے اس کو بھی ڈیویلپنٹ بھیل سکتی اس میں ان کے بھی چانسز بن سکتے کو ترقی کر سکیں مجموعی طور پر یہ جو ہے مہینہ کے لیے بہتر ہے بوجہ جدی ورنوں کے لیے لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو متاتر بھی آپ کو ہائیلیٹ کیا ان چیزوں میں کانشیس رہے ہیں راشی پر وطن یوگ بن رہے ہیں نائنٹ اور ٹینٹھ کا قسمت کھولے گی کیندرہ اور ترکون کا یوگ بن رہے ہیں برون ملک آلہ تلیم کے لیے سفر کر سکتے ہیں زہل کشاشر یوگ بن رہے ہیں راج یوگ بن رہے ہیں یہ بھی پلس پوائنٹ ہے آپ کا نیچ بنگ یوگ بن رہے ہیں اور یہاں پہ جوپیٹر کو دشابل بھی حاصل ہوتا ہے بر ڈویلڈ یونکہ جوپیٹر آپ کا ڈویلڈ کا لارڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کا تھرڈ ہاؤس کا لارڈ بھی ہے تو یہاں پہ آپ کو مکس ریزرل مل سکتے ہیں جوپیٹر کی کنجیکشن کے لیے سے تیسرے اور باروے کا جو کنجیکشن جب لارڈ آتا ہے تو تھوڑا سا ہرڈل کے ساتھ مشکلات کے ساتھ کچھ آپ کو مکس فروٹس کے ریزرلڈ دیتے ہیں برحال یہ چیزیں اپنی اس کو پلاننگ کے ساتھ آپ موٹیویٹ کے ساتھ اپنا اچھا پلان کریں تو آپ کو اچھے ریزرلڈ بھی مل سکتے ہیں اس کی ریمیڈیز بھی کریں نیچ منگ یوگ اور فرسٹ کور میں دشا بل ملے گا شخصیت مصفت اثر ہے گا ترقی روج مل سکتا ہے گرین دوش جو ہے تیس نمبر کو بنے گا بیتے پانی میں ناریل کا صدقہ کریں منگل یوگ بنے گا منگل بد یوگ بنے گا کالے کتے کو میٹھی روٹی ڈالیں تو یہ ساری جو جہاں جہاں پر ریمیڈیز کی ضرورت ہے وہاں پہ وہاں پر ریمیڈیز کریں تو جو نیگٹیو نرچی بھی فیر ہو رہی ہے اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں لکی سون جو آپ کے لئے بہتر ہیں نیلم ہے سنگے سیاہ سنگے حدید ہے اس کو پہن سکتے ہیں لکی نمبر آپ کا ہے آٹھ ستارہ اور سیمٹی ایٹ ان کو اپنے پرائز بونڈ کے لیے مکان خریدنے کے لیے یا موبائل کا نمبر لیتے ہو یوز کریں تو معاملات میں مزید بیتری آئے گی برجے دل والوں کے لیے بھی بھی مہینہ نئی تبدیلوں کا مہینہ ہے نومبر کے مہینے میں اہم سیار اگران کی پوزشن تجینج ہو رہی ہے اور یہ آپ کی زندگی پہ آپ کے معاملات میں بڑے گہرے اثر مرتب کریں گے پلنٹی پوزشن کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے جو اہم ایونٹ آ رہا ہے اس مہینے میں شرف کمار ہے دو نومبر کو دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے دو نومبر کو صبح دس بجے خاص وقت ہے ویدہ کسٹولوجی کے مطابق صبح دخوصی دعا بانگ سکتے ہیں عملیات کر سکتے ہیں اور وضائف پڑھ سکتے ہیں رزق میں اضافہ کے لیے درقی کامیابی کے لیے سیارہ شمس جو ہے سولہ نومبر کو برجہ اکرم میں آ جائے گا یہ بھی ایمپورٹنٹ بھی لیا ہے اور سیارہ شمس جو ہے برجہ اکرم میں بھی ویک ہوتا ہے نیگڈیف سائن میں ہیں تو سمس جو ہے مجموعی طور پر آپ کے پہلے بھی ویک تھا میزان میں بھی اور یہاں پہ بھی تھوڑا تھا ویک ہے اس کے بعد سیارہ امریک جو ہے چودہ نومبر کو ڈریکٹ ہو جائے گا اور یہ بھی ایمپورٹنٹ بھی لیا ہے وہ آپ کے دوسرے گھر میں تبلیل ہوگا تو مالی معاملات میں نہیں تبلیلی آئیں گی گریلو ایشوز ڈیویلپ ہو سکتے ہیں اور تیسرے گھر میں آپ کا مارس کی پوچھن یہاں پہ تھوڑا سی نیگڈیف انسائیٹی پرشانی بھی پیدا کرتی ہے ریلیشنشیپ اور گریلو معاملات کے لحاظ سے بول چال میں بتاتا رہیں بول چال میں آپ کے کوئی زمان سے اگریشن یا نیگڈیف ورڈز نہ نکلیں جسے آپ کے لئے مسائل پیدا ہوں اتارت جو ہے آگاز نومبر برجم بزان میں ہوگا اور چور نومبر اس کی حالت الرجل ختم ہو جائے گی یہ بھی پوسٹی پوائنٹ ہے اور حالت الرجل ختم ہونے کے سے آپ کی اس کو جو منٹلی طور پر سٹریس فیل ہو رہا تھا یا کمیونکیشن جو گیپ آ رہا تھا وہ بھی دور ہو سکے گا اتارت جو ہے آپ کے ذائچے میں خانہیں پانچوے گھر کا حق ہم ہے تو پانچوے گھر کا تعلق آپ کی دماغی سلیتوں سے ہے دماغی سلیتیں تھوڑا سی بلوکش فیل ہو رہی تھی وہ بھی کھل جائیں گی آپ کے جذباتی معاملات میں محبت کے معاملات میں بیتری آئے گی سیارہ زہرہ سورہ نومبر کو برج مزان میں آ جائے گا اور یہ بھی پوسٹی پوائنٹ ہے اور جب یہ آپ کا آٹھا گھر ایکٹیویٹ آپ کا نومہ گھر ایکٹیویٹ ہو جائے گا یعنی آپ کی قسمت کو لے گی قسمت کے معاملات میں بیتری آئے گی تو یہ پلس پوائنٹ ہے رہو برج سور اور کیتو برج اکرمیں چاند گرہن جو ہے تیس نومر کو خصوصی امید کا حمل ہے گرہن دوش بنے گا اس کی خصوصی ریمیڈی آپ کو بتائیں گے گرہن دوش رہو کے ساتھ بنے گا تو اس وقت کیا آپ نے ریمیڈیز کرنی کیا چیز کرنی ہے اس کی تفصیلات آپ کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ کا جو فرسٹ ہاؤس ہے فرسٹ ہاؤس کا جو لگن لارڈ ہے وہ بارویں گھر بیٹھ ہے حالانکہ آپ کے فرسٹ ہاؤس کا لارڈ اور آپ کے ٹویلت ہاؤس کا لارڈ ایک ہی ہے لیکن جب لگن کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو بارویں بیٹھنے کے لئے سے انگزیٹی پرشانی آئے گی سٹریس آسکتا ہے کاموں میں رکابٹ آسکتی ہے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے آمدن اخراجات میں توازن ہوگا توازن مشکلات پیدا ہوگی اور آپ کے بلا وجہ کے لاؤس بھی ہو سکتے لہٰذا متاترینے کا دور ہے اسی طرح جو سیکنڈ آس میں آپ کا مارس کی پوزیشن ہے مارس یہاں پہ سیکنڈ آس میں تھوڑا سا یہاں پہ ریٹرو گیٹ ہے اور سیٹن بھی اس کو تیسی نظر سے دیکھ رہا تو تھوڑا سا مالی لحاظ سے کونس چیز ہونے کی ضرورت ہے مال و دولت کے لحاظ سے جو مالی لحاظ سے جو وسائل آتے ہیں اگر آئیں گے بھی تو اس میں ساتھ اخراجات بھی ہوں گے تو پھر ان دونوں چیزوں میں توازن رکھنا آپ کے لئے ضروری ہے اگر آپ تھوڑا ڈسپیلنس کریں تو آپ کے حالات و واقت میں پچھتنیاں پرشانی آسکتی ہیں یورنس تیسرہ آس میں ہیں قریبی رشدانوں اور بہن میں کوئی ساتھ لوگات میں کوشش رہیں کسی بھی اختلاف پرشانی سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ مارس بھی آپ کے تیسرے سے بارویں ہیں تو لہذا یہ کوشش کریں کہ کوئی اختلافت پرشانی نہ پیدا ہو جس سے آپ کے حالات و واقت میں خرابی پیدا ہو راہو مون جو ہیں فرسٹ آس میں شروع کے مہینے میں یونکہ مون یہاں پہ سیکنڈ آس میں دو نومبر کو جو یہاں پہ چوتھے آس میں ہوگا یہ کالپلش کنڈلی کے مطابق اس کا اپنا ذاتی کا رہا ہے تو یہاں پہ یہ مون کی پچھنے اچھی ہوتی ہے اور مون راہو بھی تین دیس نومبر کو یہاں پہ آئے گا تو آپ کو جو اس حالات جو آپ کی گریلو سکون اور انگزائٹیو اور ڈپریشن مضافہ کر سکتا ہے والدہ کے ساتھ اختلافت پیدا ہو سکتے ہیں تھوڑا سا واستو دوش کا افیکٹ بھی اگر گھر میں نیگریو نجی بھی فیل کر سکتے ہیں ایسی ہوں تو اس کی ریمیڈی ضرور کریں گھر کا حسار کرائیں گھر کے حسار کے لیے خصوصی تلیسمت بنائی جاتے ہیں جو چار کونوں میں لگا جاتے ہیں جو گھر کی نیگریو نجی گھدور کرتے ہیں پانچویں جو آپ کا پانچویں کا مالک جو ہے مرکری مرکری جو ہے آپ کے لئے نائنٹ میں بیٹھا ہے تو نائنٹ اور فیف کا کنیکشن بن رہا ہے آپس میں اس لئے آپ کا والدن کے ساتھ تعلقات برونو ملک سفر کے معاملات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے کیونکہ نائنٹ میں سن مرکری کی کنجیکشن بن رہی ہے تو برونو ملک سے آپ کو تعاون آسل ہوتا ہے کچھ معاملات کے لحاظ سے روحانی معاملات میں بھی والیدگی ترقی حاصل کر سکتے ہیں فیفت ہاؤس میں فیفت ہاؤس کا لارڈ بھی نائنٹ میں ہے سیونت کا لارڈ بھی جو ہے نائنٹ میں ہے تو یہ بھی پوسٹیف فائنٹ ہے یعنی آپ کی کوشیریک کی حد برونو ملک سے ہو سکتی ہے اس کا تعلق برونو ملک سے ریلیشنشپ ڈیوائل اپ ہو سکتے ہیں شراختی لحاظ سے آپ کے وسائل کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کے کانشیس رہیں گی آپ کے بہتر رہیں گی کیتو جو ہے آپ کے ٹین تھ ہاؤس میں یہ بھی کیتو کی یہاں پہ تھوڑی سی بلوکش پیدا کرتا ہے بعض اوقات یہ اپنے پرفیشن سے اپنے جو موجودہ کام کرنے اسے ڈی ٹیٹیشمنٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے تو لہٰذا جہاں پہ سٹن کی باروگر موجود کی تھوڑی سی انگزیٹی ڈیپریشن پیدا کرتی ہے کیتو اپنے ہائے تو پوسٹی فائن میں لیکن اس لحاظ سے کانشیس رہنے کی ضرورت ہے تو کیتو کی نیگریو نرچی سے بچنے کیلئے ضرورت ہے کہ ہر منگل دن کسی کالے کتے کو میٹھی روٹی ڈالے تو یہ آپ کے لئے بہتر رہے گا اسی طرح آپ کے جو ٹویلتھ ہاؤس میں راشی پروتن یوگ بھی بن رہے یہاں سے آپ کو مکس ریزلٹ ملیں گے مکس ریزلٹ کا مطلب کہ بارویں ہاؤس میں یوگ بننا کو اچھی علامت نہیں ہوتی کوئی تھوڑا سا انزائیٹی ڈپریشن کو بھی ظاہر کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ برونوں ملک سے آپ کو بینیفیٹس پہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ چیز پلاننگ کریں تو بعض وقت ایسی حالت میں ایمیگریشن اور ویزے کی طرف بھی جا سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں اس سے آپ کی جگہ تبدیل ہو جائے سلاشی ہیں شوشل نیٹ ورکنگ آپ کی بہتر ہوگی سماجی صحیت میں اضافہ ہوگا کیونکہ جو ہے سماجی صحیت اس لحاظ سے اضافہ ہوگا کیونکہ جو آپ کا سیٹن بھی سٹرونگ ہوگا وقت کے ساتھ سیٹن جو آپ کو شیفٹ ہو جائے گا فرسٹ آس میں جب اس میں آپ کو پھر آپ کے ایک علاج جو بن جائے گا تو مجبوری طور پر یہ جو آپ کا موجودہ ذائچہ ہے یہ مکس ریزلٹ کو ظاہر کرتا ہے ملیخ جو دوسرے گھر میں رشتہ داروں کے ساتھ مالی معاملات میں متات رہے ہیں کہ تو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں فیفت نظر سے تو آپ کے جو مالی معاملات کا انصار آپ کے قریبی ریشتوں کے ساتھ آپ کے فیملی ایشیز کے ساتھ اور آپ کے ٹین تھ ہاؤس کے ساتھ کونیکشن بڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ بگاڑ نہ پیدا کریں اختلافات نہ پیدا کریں تاکہ وہ آپ کے کیریئر کے ساتھ آپ کا اس کیریئر کا معاملہ سماجی سید کا معاملہ سموط طریقہ سے چل سیں اس میں کوئی پچھت کی پرشانی نہ آئے گرہن دوش سب سے آخر میں بنے گا تیس نومر کو تو راہو اور مون کا کونیکشن بن رہا ہے یہ خاصوسی وقت ہے تانترک ویدیا کے لیے روحانی علوم کے لیے اس وقت تیس نومر کو بیتے پانی میں ناریل قصد کا کریں تو آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی لکی نمبر جو آپ کے لیے بہتر ہیں ایٹی ایٹھ سیمٹی ون اور تیرٹی نائن بہتر ہیں ان کے آپ پرائز بونڈ لے سکتے ہیں ان کو آپ گاڑی کا نمبر لے سکتے ہیں موبائل کا نمبر لے سکتے ہیں لکی سٹون جو آپ کے لیے بہتر ہیں لاجورس شاکیک اور ایمیتھیسٹ ہے ان کو یوز کریں تو آپ کے ایورا میں مصبت انرجی آئے گی اور معاملات میں مزید بہتری آئے گی برجہات والوں کے لیے بھی نمبر کا مہینہ نئی تبدیلوں کا مہینہ ہے اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ اس مہینے اور آنے والے دو تین مہینے کے اندر بہت سی غیر ایکینی تبدیلوں سے بھی واسطہ پڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا لگن لوڈ جو ہے اپنا برج تبدیل کر رہا ہے یعنی مشتری اپنا برج تبدیل کر رہا ہے اور سیٹن کے ساتھ کنجٹ کر رہا ہے دو اہم برج برجہ کاؤس اور برجہ ہوتھ والوں کا جو ان کا رولنگ پرینٹ جوپیٹر ہے وہ خصوصی امیت کا حامل ہے کیونکہ اس کی اپنی پوزشن چینج ہو رہی ہے اپنا برج تبدیل کر رہا ہے اور کیونکہ آپ کا لگن لوڈ بھی ہے اور آگے اس کے اسپیکٹس بھی چینج ہو جائیں گے تو اس کے اسے آپ کے حالات و واقت میں بہت سی تبدیلیں لازمی وقوع پذیر ہوگی تو پلینٹی پوزشن کے لحاظ سے کچھ اس طرح ہے کہ اس مہینے سب سے فہلے شرف کمر آرہا دو نومبر کو صبح دس بجے خصوصی ہے دعا کی قبولی کا خاص فقت ہے اس سے ضروری فائدہ اٹھائیں خصوصی وضائف عملیات میں چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں نوافل ادا کر سکتے ہیں تصمیہ پڑ سکتے ہیں کمر کی تصفیح پڑ سکتے ہیں یا اللہ رحمانی رحمی پڑ سکتے ہیں خصوصی طور پر کمر کے وضائف کے ساتھ لوہی کمری حسینی بن سکتے ہیں لوہی کمر کا تلیسمات حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ مزید بہتر ہوں گے ایسی خواتین جن کو تھوڑا سا ہارمون ریسورڈر ہے یا اس کے علاوہ اولاد کے مسائل ہیں ان کے لئے خصوصی طور پر کمر بہت ایک مجرب نسخہ ہے سیارہ شمس جو ہے سولہ نومبر کو برج اکرب میں شفٹ ہوگا اور یہ بھی اس کی نئی تبدیلی کو باعث بنتا ہے برج اکرب جو ہے آپ کا جو یہاں پہ نائنٹ ہاؤس میں ہے نائنٹ ہاؤس آپ کا قسمت کا گھر ہے تو یہاں لیکن یہاں پہ کیتو کا ساملکہ تھوڑا کنجیٹ کرتا ہے تو تھوڑا سا قسمت کے معاملات میں اتا چوڑا کے معاملات میں سفر کے معاملات میں نئی تبدیل لاسکتا ہے سفر کیا پلاننگ کر سکتے ہیں برولنگ سفر کر سکتے ہیں اعلیٰ تعلیم کی طرح جا سکتے ہیں ان معاملات میں تبدیلی آئے گی سیارہ مریخ جو ہے چودہ نومبر کو ڈریکٹ ہوگا اور اس وقت بھی یہ خصوص طور پر آپ کے امپورٹن معاملات میں ایک 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 تبدیل لے کے آئے گا کیونکہ مارز آپ کے فرسٹ آؤس میں ہے تو فرسٹ آؤس میں آپ کو ڈریکٹ ہوگا تو تھوڑا سا سیمت کو اسپیکٹ کرے گا تو تھوڑا سا ریلیشنشپ میں سفر کے ساتھ معاملات میں نئی تبدیل لے کے آئے گا اور اتارہ جو ہے جو نومبر میں شروع مہین مرجہ مزان میں ہیں چار نومبر کو یا اس کی حالے ترجت بھی ختم ہو جائے گی تو مرکری جو ہے آپ کا ایٹھ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے سن کے ساتھ سن کی کلوس ہے تو یہ بھی تبدیلی ہے اکرٹ سائنسز کے معاملات میں علوم مخفی کے معاملات میں نئی تبدیلی ہے نئے حالات و واقعات لے کے آئے گا آپ کے سوچ میں معاملات میں ایک نئی انویشن اور ایک نئی ٹرانسفورمیشن بھی لے کے آئے گا آپ جس کے سوچنے سمجھنے نظریات بھی تبدیل ہوں گے آپ جس طرح پلاننگ کر رہے تھے آپ اپنی پلاننگ میں تبدیلی بھی لے کے آئیں گے زہر برج جدی میں سیٹرن برج جدی میں آئے گا اور برج جدی موجود ہے ایل احمد ہاؤس میں ہاؤس آف گین ہے ہاؤس آف گین آپ کا بوسٹ ہو جائے گا اس معاملات میں بہتری آئے گی شوشل نیٹ ورکنگ بہتر ہوگی اور شوشل نیٹ ورکنگ کرتے لئے اس میں خصوصی مطاعت رہی گا کچھ ایسے وہ لوگ بھی آپ کو مل سکتے ہیں جو کہ آپ کو ساتھ میس یوز یا میس گائیڈ کر سکتے ہیں یا اپنے مفادر کے تحت آپ کو ساتھ تلاقات بنا سکتے ہیں لہٰذا ایک جب آپ کی گروت ہو رہی ہوتی نیٹ ورکنگ ہو رہی ہوتی تو تھوڑا سمیں اچھے بورے کی تمیز کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے مشتری بیس نومبر کو برج جدی میں منتقل ہوگا اور یہ دسویں اور گیارویں ہرکا جو ہے نا ایک یوگ بن رہا ہے جس کو آپ نیچ بنگ یوگ کہلیں دھرمی یوگ کہلیں بڑا پوسٹیف یوگ ہے گیارویں گھر میں یہ یوگ بننے سے آپ کی جو معاملات ہیں شوشل نیٹ ورکنگ کی لحاظ سے وہ عروج پر ہوں گے نئی دوستیاں واقع ہوں گے نئے لوگوں سے آپ کے روابط ہوں گے لیکن اس میں ایک اچھے بورے کتمیز ضرور کر لیں ہاؤس آف گین ہے حاصلات ہوں گے جو اپنے محنت کی ہے ہارڈ ورکنگ کی اس کو آپ یہ ٹائم ملے کہ آپ کو پے ہونا شروع ہو جائے گا اس کو رزلٹ ملنے شروع ہو جائے گے اور دنیا میں آپ کی شناخت بنے گی ریکونیزیشن ہوگی اور جس طرح آپ جا رہے تھے کہ میں نے اتنی محنت کی ہارڈ ورکنگ کی مجلس کو اس کا رزلٹ ملے وہ اب یہ وقت شروع ہو رہا ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گھر کو تھوڑا نظر کریں گے یہاں پہ رہو کہتو کی جو پوزیشن ہے جس رہو کہتو کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کا تیسرا گھر اور نومہ گھر تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا تیسرا گھر میں آپ کا رہو کی موجودگی یہاں پہ ہوتا تو اچھا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ریلیشنشپ کے لیاسے قریبی دوست حباب یا خصوصی طرح بہن بھائی کو ساتھ معاملات میں کونشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ تو جو ہے نائنٹ ہاؤس میں تھوڑا سا مذہبی نکتہ نظر ہے مذہبی سوچ کے معاملات میں کئی تبدیلیاں ہیں گی آپ کی سوچ میں مذہب کے لیاسے آپ نئی انویشن یا نئے خیالات کو جگہ دیں گے اور جس کی وجہ سے آپ پرانے جو نظریات ہیں ان سے جان چھڑا سکیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کا جو یوگ ایمپورٹن بڑھ رہے ہیں راشی پر بطن یوگ بڑھ رہا ہے ساتھویں ہاتھویں گھر کا اور ازواجی زندگی میں اور سسلال کے معاملات میں کونشیس رہیں کچھ لوگ آپ کے ازواجی زندگی میں انپوٹ کر سکتے ہیں غلط طریقے سے جس کی وجہ سے آپ کے ریلیشنشپ میں شکوک و شبات پیدا سکتے ہیں مسائل پیدا سکتے ہیں ان چیزوں میں کونشیس رہنے کی ضرورت ہے مریخ آپ کے فرسٹ گھر سے ساتھویں گھر کو دیکھ رہا ہے یہ بھی مریخ جب جیسے ریٹروکیشن میں تو ہائی انرجی آپ کو ساتھویں گھر پر منتقل کرے گا تو اس سے بعض اوقات اگریشن اور انگزائیٹی بھی پیدا ہوتی ہے اور شراختی معاملات میں کچھ اختلافت پیدا ہو سکتے ہیں لہٰذا ان چیزوں میں متعطر رہنے کی ضرورت ہے مارز آپ کو یوک کارک تو ہے لیکن یہ ہے کہ ریٹروکیشن کے اس کے ریزرل ڈیفرنٹ آ سکتے ہیں تو ساتھویں گھر آپ کو شراختی معاملات اور بزنس کا گھر بھی ہوتا ہے تو ان معاملات میں بہتری ہے گی لیکن متعطر روی کے ساتھ شریکہات اور شراختی معاملات میں جو آپ کی مصنیڈرسٹیننگ پیدا ہوگی کیونکہ آپ کو وینس بھی یہاں پر ڈیبلیٹ ہو رہا ہے تو ایسی خواتین سے متعطر ہیں جو کہ آپ کے زندگی میں کوئی نیگٹیو رول ادا کر سکتی ہیں مسائل پیدا کرسیں ان سے کونشیس رہنے کی ضرورت ہے نیچ بنگ یوگ دسویں گھرے کا لاب کا گھر میں حاصل آتا ہے ترقی کم بھی بھی ملے گی گرہن سب سے امپورٹن چیز جو ہے تیس نومبر کو گرہن دوش پڑھ رہا ہے تو گرہن دوش جو ہے وہ آپ کے خصوصی طور پر جو اس کے لیے ریمیڈی ہے کہ بہتے پانی میں نارکہ صدقہ کریں کیونکہ تیس نومبر کو آپ گرہن بھی لگ رہا ہے اور یہ گرہن راہو کے ساتھ کنجٹ ہوگا اور تیسرے گھر میں لگے گا اس لیے میڈیا کمیونکیشن کے معاملات میں لکھنے پڑھنے کے معاملات میں ان چیزوں میں کانشیس رہیں آپ کے طرف سے کوئی غلط میسیج نہ دوسروں کو ڈیلیور ہو جائے جس سے آپ کے بارے میں کوئی لوگ غلط رائے رکھیں آپ کے بارے میں تو لہٰذا مطاعت رہنے کے ضرورت ہے منگل بادیو کے لیے کالے کتے کو میٹھی روٹی ڈالیں ہر منگل کے روز تو ان معاملات کے کنجٹ سے ریمیڈیس بھی ہو جائے گی اور معاملات بھی بہتری بھی آگئی لکی سٹون جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ کے لیے سنگی مریم ہے زرد پکراج ہے اور اس کے علاوہ ایکوہ میرین بھی استعمال کر سکتے ہیں لکی نمبر جو آپ کے لیے تیس ہے فورٹی سی مرہ ایٹی نائن ہے ان کو آپ استعمال کریں تو آپ نے جو ہے مقاصد کے لیے پرائس باؤنڈ کے لیے لے سکتے ہیں آپ موبائل خریدتے وقت موبائل کا نمبر خریدتے وقت یہ گاڑی کا نمبر خریدتے وقت ان کو استعمال کریں تو معاملات بھی مزید بہتری ہے گی مجموعی طور پر آپ کا آنے والا وقت بہتر ہے اس کو مصبت طریقہ استعمال کریں تاکہ آپ کو مزید ترقی اور اجاز حاصل ہو سکے اور یہ جو ہماری ویڈیو ہے بارہ مروس کی مکمل ہوگی ہے لہذا ہماری کوشش ہے کہ آپ کے لیے مزید بہتر کام کر سکیں تو براہ مہربان ہم چینل کو سپرائیب اور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید بہتر کام کر سکیں آپ کا شکریہ احمی شامی مزید بہتر کام کر سکیں